موسیقی 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 اللہم ارنا حقیقتل اشیائے کماہی آمین یا رب العالمین اندازہ تو آپ کو ہو گیا ہوگا کہ اب اس وقت ہمیں جو مشکل ترین مسئلہ ہے فلسفہ وجود اور اس میں خاص طور پر وہ ایک رائے جس کا نام ہے وحدت الوجود اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے پہلی بات تو یہ کہ اس کا تعلق بنیادی طور پر دین سے نہیں ہے یہ خالص فلسفہ کا مسئلہ ہے جس طریقے سے کہ مسئلہ ارتقاء یہ کوئی دین سے اس کا تعلق نہیں ہے یہ خالص علم الحیات کا بائلہ جی کا مسئلہ ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ ایک شخص مانتا ہے اللہ نے کائنات بنائی کیسے بنائی تھیوریز آف دی کرییشن آف یونیورس اسے آتی ہو نہ آتی ہو ایمان اس کا صحیح ہے اس نے اللہ کو خالق معنی ہے اللہ نے انسان کو پیدا کیا کیسے پیدا کیا اسے معلوم ہو یا نہ ہو چاہے اس کا تصور یہی ہو کہ جیسے کوئی ہم کسی خاک کا پتلہ بنائیں یا بچے کھیلتے ہیں تو وہ بناتے ہیں پھر اس میں کوئی پھوک باری جاتی ہے تو یہ شکل بھی نہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید ہے یہ بلکل ممکن ہے عین ممکن ہے جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے یہ موجزہ اسی شکل میں ظاہر ہوا ہے انی اخلق لکم من الطین کحیت طیر ثمان فخفی فتکون طیرم بیذن اللہ بیذنی رب بیذن اللہ تو یہ اگر شکل انسان کی تخلیق کے ہوئی ہو جب تک وہ مانتا ہے کہ اللہ نے تخلیق فرمایا بس کافی ہے لیکن یہ کہ ایک علمی مسئلہ ہے اس کے شواہد کو دیکھ کر اس کی رائے قائم کرنا تو ان چیزوں میں اسی طریقے سے یہ خالص ماہیتِ وجود پہلی بات تو اس میں ماہیتِ وجود اور دوسری بات جس کو فلسفہ کی اسطلاح میں میں نے پہلے دن آپ کو بتایا تھا کہ ربتِ حادث بالقدیم جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں ایک ہستی کو کہ وہ خالق ہے اور وہ قدیم ہے وہ واجب الوجود ہے باقی ساری کائنات حادث ہے ممکن ہے مخلوق ہے تو اس میں اب ربت کیا ہے آیا وہ سائیملٹینیسلی کوئیگزسٹ کرتے ہیں کہ ایک وجود اس کا ہے ایک وجود کائنات کا ہے تو پھر یہ سنویتی وجود ہوئی پھر یہ کہ آیا اس کی ذات محدود ہے یا لا محدود ہے تو لا محدود کے ساتھ تو کسی دوسرے شئے کا وجود ممکن نہیں ہے اس لیے کہ اگر کوئی دوسری شئے اپنے ذاتی حق میں in its own right exist کرتی ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا وجود جو ہے لا محالہ وہ محدود ہو جائے گا یہی تو مسئلہ ہے کہ انفینٹی اور آفنیچیوٹ جو ہے اس میں فرق کیا رہے گا یہی تو ہے کہ اگر لا محدود ہے تو پھر کونسی جگہ ہے اور جہاں کوئی دوسرا وجود ہو سکے اس لیے کہ اس کے تو کوئی حدود ہے ہی نہیں تو اس لیے میں نے ارز کیا ہے کہ یہ بہت ہی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس سے اس کے بارے میں واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ میں اپنے اتمنان اور انشراح کی حد تک سورہ حدید کے درس کے دوران اپنی بات کہہ چکا ہوں اور وہ ریکارڈڈ ہے تو مجھے کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ میں اس کو اس اپنے تربیتی نساب میں بھی لازمان بیان کروں لیکن چونکہ تذکرہ ہوا ہے بار بار تو میں اس کی کوشش کر رہا ہوں کوشش کا لازمہ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میں محسوس نہیں کرتا کہ میری طبیعت حاضر ہے تکان کی کیفیت ہے بزاد جو ہے میرا وہ اپنے اس انشراح اور انبسات پر نہیں ہے اس وقت بہرحال جیسے بھی ہو میں اس کی کوشش کروں گا دیکھئے یہ بات میں اپنی زندگی کے اس دور تک تقریباً جس کو کہ قرآن مجید چالیس برس کی عمر کا معاملہ ہوتا ہے وہ تو سن بہتر میں جا کر ہوا ہے میں اس مسئلے میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے لیٹ ففٹیز میں یوں سمجھ گئے کہ چھبیس ستائیس برس کی عمر کے آس پاس میں اس میں اپنی ایک رائے قائم کر چکا تھا وہی رائے آج بھی میری ہے اور اس وقت بھی بفضل ہی تعالی اس میں جہاں میری سوچ کو اور میرے ذہن کی وہ جو منطقی ساخت ہے اس کو بھی دخل تھا وہاں اصل میں اس وقت بھی سورس میری یہی سورہ حدید کی آیاء مبارکہ تھی جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے جس چیز کی بنا پر کہ مجھے انشراح ہوا پورا اتبینان ہوا وہ در حقیقت یہی آیاء مبارکہ ہے میں نے اس سے پہلے بھی کہیں بیان کیا ہے سن اٹھاون میں جب میں منتقل ہو گیا تھا کراچی ڈاکٹر عثبانی مرہوم کے ساتھ اشترا کے عمل کے لئے تو وہاں میں نے ایک مرتبہ سورہ حدید کا درس دیا تھا اس درس میں ہمارے ایک بہنوئی ہے علا برسیال صاحب میری چھوٹی ہمشیرہ ہے ان کے گھر میں اور وہ جماعت اسلامی کے نہایت مخلص لیکن نہایت متعصب رکن ہے اب آپ کہیں گے یہ دو الفاظ تو ایک دوسری کی ضد ہو گئی یہ ضد نہیں ہے مخلص اس معنی میں کہ جماعت کے مخلص ہے اور نمبر دو یہ کہ اپنی جان مال تن من دھن اس کو انہوں نے اس پر پوری طرح نسار کیا ہے متعصب اس معنی میں کہ جماعت کے ساتھ ان کی وہ جو وابستگی ہے وہ واقعہ تن وہ اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ جس میں کہ گویا کہ کوئی شے جو ہے وہ اصل میں مطلوب مقصود بن جاتی ہے جس کو کبھی اسلائی صاحب نے کہا بھی تھا کہ جماعتیں بنتی تو ہیں کسی مقصد کے حصول کے خاطر لیکن ہوتے ہوتے وہ خود مقصود بن جاتی ہے تو باران ان کا مجھے یہ واقعہ یاد ہے میں نے پہلے بھی کبھی کوٹ کیا ہے کہ انہوں نے وہ اس درس سے میرے اتنے متاثر ہوئے تھے اور یہ صلی اللہ ڈھاون کی بات آپ کو بتا رہا ہوں یا ان سٹھ کا آغاز ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ آپ تو اب دو سال کے لیے تو آپ چھوڑ دیں سارا یہ دھندہ بندہ ڈاکٹری واکٹری یہ سب چھوڑے اور حمد تن اب آپ دین کی تعلیم یعنی یہ کہ مناسبت اللہ نے قرآن کے ساتھ اتنی عطا کی ہوئی ہے تو خامخواہ آپ اپنا وقت کسی اور کام میں کیوں صرف کرے اور دو سال تک آپ کے سارے اخراجات میرے ذمہ یہ باران ان کا وہ جو بھی یعنی میرے ساتھ بھی خلوص سے اخلاص تھا اور اس دین کے کام کے ساتھ یہ اس کا ایک منظر ہے تو اس وقت میں اس مسئلے میں اپنی ایک رائے قائم کر کے فارغ ہو چکا تھا جو میری رائے افت بنی تھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرے نزدیک دین اور شریعت اور طریقت یعنی دین کا جو عملی پہلو ہے شریعت بھی عملی پہلو ہے طریقت بھی عملی پہلو ہے فرق اس میں صرف یہ ہے کہ شریعت اس کے ظاہری پہلو سے بحث کرتی ہے طریقت اس کے باطنی پہلو سے بحث کرتی ہے لفظی طور پر معنی بھی ایک ہے شارع بھی راستے کو کہتے ہیں طریق بھی راستے کو کہتے ہیں یہ شارع عام نہیں ہے شارع راستہ طریق طریق بھی راستہ تو اصل میں چلنا طریقت شریعت دونوں کی معنی چلنا اب چلنے میں یہ ہے کہ ایک جو دین کے احکام ہیں اب نماز ہیں عادیلِ ارکان ہے نماز کے اوقات ہیں وغیرہ وغیرہ موضوع کے کیا فرائض ہیں کیا سنن ہیں کیا نوافل ہیں وغیرہ وغیرہ مستحبات حصے بحث شریعت کرتی ہے فقہ کا قانون کرتا ہے اور یہ کہ اس میں خشو ہو خضو ہو اندرونی کیفیات ہو حضورِ قلب ہو یہ در حقیقت طریقت کا موضوع ہے تو یہ تو دونوں سائیڈ بائی سائیڈ چلتے ہیں تو یہ در حقیقت شریعت اور طریقت میں کوئی دوئی نہیں ہے تو دین کا جو یہ عملی پہلو ہے اس کا چاہے اس کا خارجی پہلو ہو یعنی شریعت یا اس کا داخلی پہلو ہو یعنی طریقت ان دونوں کی بنیاد سنویت پر قائم ہے سنویت تصنیہ دو سے عبد اور معبود یہ دو ہوں گے تو بات بنے گی عابد و معبود طالب و مطلوب محب و محبوب ان میں تو سنویت ہے بازابطہ طور پر اس میں اگر وحدت ہے تو پھر عبد کون ہے اور معبود کون ہے وجود اگر ایک ہی ہے تو پھر یہ نسبت ہی ختم ہو گئی محبوب ہو گئی وہ جو ایک شیر ابن عربی کا بیان کیا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ الہاقی ہو وہ ان کا نہ ہو لیکن یہ کہ بہرحال بیان کیا جاتا ہے عبد ہی رب ہے رب ہی عبد ہے تو اب بنیسان میں یہ نہیں آتا کہ مکلف کون ہے کس کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ عبادت کرے اور وہ نماز پڑھے اور وہ یہ کرے تکلیف تکلیف سے مطلب تکلیف شرعیہ کسی کو مکلف ٹھہرانا تو مکلف کون ہے تکلیف الرب عبد ورعبد رب یا لیتا شہری من المکلف تو اس اعتبار سے چونکہ یہ جو ایک نسبت عبد و معبود کو ختم کر دینے والی چیز جو ہوگی وہ شریعت کے لئے جڑ کٹ دے گی اس حوالے سے شریعت و طریقہ دونوں کی بنیاد سنویت ہے میں اور تو وہ جو کہتے ہیں مٹا دیا میرے ساقین عالم منو تو اگر مٹا دیا تو پھر منو تو تو پھر عبد و معبود کی نسبت ختم ہو جائے گی لیکن یہ کہ اس یہ وقت اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھ میں آ چکی تھی کہ حقیقت جو ہے وہ وحدتِ وجود ہے یہ میری بات اس وقت کی ہے اس وقت بھی علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ ان کا معاملہ چونکہ انہوں نے تصوف کے جو وہ غلط اثرات ہمارے برعظیم پاک و ہند میں اس وقت ہماعستی تصور جو تھا پینتیسٹک میسٹیسزم اس کی وجہ سے یہ سارے جب شریعت کے فرق و تفاوج جو ہے امتیازات ختم ہو رہے تھے اس حوالے سے انہوں نے جس شدت کے ساتھ وحدت الوجود کی مخالفت کی ابن عربی کے نظریات کی نفی کی اور یہ خاص طور پر ان کا جو ابتدائی دور ہے اس کے جو خطوط ہے لیکن عام طور پر مشہور یہی ہے لوگوں کو بہت کم کو معلوم ہے کہ اپنی زندگی کے آخری دور میں وہ بھی وحدت الوجود کے قائل ہو گئے تھے اسی طریقے سے شیخ احمد سرہندی کے ایک طرح سے میں کہا کرتا ہوں کہ بروز کی حیثیت لکھتے ہیں علامہ اقبال یعنی یہ کہ ستنوی صدی اسوی میں جو کام کیا ہے شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے بیسوی صدی اسوی میں وہی کام کیا ہے علامہ اقبال نے متحدہ قومیت اور وہ جو متحدہ مذہبیت کے حوالے سے ہندوستان میں سب کو ایک کر دینے کی کوشش اکبر نے کی تھی وہی فلسفہ تھا جو پھر یہاں گاندھی کے ذریعے سے ایک سیاسی نظریہ متحدہ قومیت کی شکل میں سامنے آیا اس کی نفی اقبال جیسے شخص نہ ہوتا تو اس کی نفی نہیں ہو سکتی تھی اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پھر اس کو جس طریقے سے واضح کیا اور مبرہن کیا اور مدلل کیا اور مفصل کیا اور اس پر جتنے اندہ مضامین لکھے مہارانہ مہدودی نے تو اس کی بھی کوئی دوسری مثال نہیں ہے مہارانہ مہدودی کی یہ سریس عبارتیں ہیں اور اس کے اندر ان کی جو خاص جو ان کے اندر ایک طرز نگارش اللہ نے انہیں دیا تھا وہ لکھنی یہ کہ شخصیت مہارانہ مہدودی کی اس وقت کچھ بھی نہیں تھی اس کی وہ حیثیت نہیں بنتی تھی بلکہ ان کی شخصیت تو اس مسئلے کے حوالے سے بنی ہے اقبال کی شخصیت تھی اقبال کی حیثیت تھی اقبال نے جس طریقے سے دفع کی ہے اور پھر جس طرح براہ راست مولانا بدنی کے ساتھ کانفرنٹریشن جو ہے وہ ان کا بہت اونچا مقام تھا اس وقت شیخ الہند کے گویا کہ جانشین جمعیت علماء ہند کے صدر تو اس حوالے سے یہ اقبالی کی شخصیت کر سکتی تھی اس لیے میں نے کہا ہے کہ حضرت مجدد کے بروز کی حیثیت اس صدی میں شیخ الہماء اقبال کو ہے ان کے بارے میں بھی یہ بات بعد میں مجھے معلوم ہوئی ان کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ ابتدا میں انہوں نے اس وحدت الوجود کی اور اس شاعری کی بڑی شریف مذہمت کی ہے حافظ کو خاص طور پر بہت ہی مطرون کیا ہے لیکن یہ کہ آخری دور کے ان کے اشاعر پڑھیں گے تو وہ بات جو میں نے کہا ہے کہ شاید ابن عربی کا وہ شعر جو ہے وہ الہاقی ہو اس کے آس پاس کا شعر اقبال کے ہاں موجود ہیں فاش ترخواہی بے گو ہو عبدہو صافی چاہتے ہو کہ بتا دو تمہیں کہہ دو کہ وہ خود ہی اپنا بندہ ہے ہو عبدہو اب بتائی کیا کریں تو یہ مسئلہ وحدت الوجود کے کچھ نتائج ہے لیکن یہ کہ بارحال جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا کہ یہ جو وادی ہے یہ بڑی خطرناک وادی ہے اس کو حضم کرنا بہت مشکل ہے اس حوالے سے اس میں سکوت اور خاموشی ہی اکثر و بیشتر لوگوں نے اختیار کی ہے میں اسے اب تک اپنے دروس میں بیان کرتا رہا ہوں تو آپ کے علم میں ہے کہ اس لیے کہ میں اس میں اگرچہ میری ذاتی رائے ہے لیکن میں اس کا مبلغ نہیں ہوں میں نے صرف اس کا اس لیے تذکرہ کیا ہے کہ ہماری تاریخ میں عظیم ترین شخصیات اس کی قائل ہیں اگر صرف ابن عربی کا معاملہ ہوتا کوئی ایسی بات نہیں تھی ابن عربی کے بعد آپ کے علم میں ہونا چاہیے رومی جامی حافظ یہ شعراء کی تو یوں سمجھئے کہ بے دل غالب چلتے جائیے سارے کے سارے شعراء شیر میں تو جو رنگ پیدا ہوتا ہے اس سے اور جو سرور اور کیف پیدا ہوتا ہے ظاہر بات ہے کہ وہ اور کسی ایسے ہوگا تو ایک تو یہ لیکن یہ کہ ہماری دینی شخصیتوں میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کا جو قول فیصل آیا وہ یہ کہ شیخ احمد سرہندی کا جو بھی نظریہ ہے اور جو شیخ ابن عربی کا نظریہ ان میں کوئی فرق نہیں یہ قول فیصل شاہ ولی اللہ کا ہے مکتوب مدنی ان کا ایک چھوٹا سا کتابچے کی سمجھئے کہ انہوں نے اس موضوع پر لکھا ہے کہ اس میں لطیف سا تعبیر کا فرق ہے بات ایک ہی ہے اور یہ اس کو پھر خود یہ چونکہ شاہ ولی اللہ کا مسئلہ بھی ہے اور بہت سے ہمارے صوفیہ کی اکثریت جو ہے وہ در حقیقت وحدت الوجود کی قائل ہے اس حوالے سے میں ڈیفنڈ کرتا ہوں صرف کہ یہ بات جو ہے ایک فلسفے کی حیثیت سے ایک نظریہ ہے دین سے اس کا کوئی براہ راست جو ہے کوئی گہرا تعلق جس کی بنا پر کوئی کسی کی تکفیر ہو جائے یا کوئی کسی کے دین میں کوئی نقص اور کمی ہو جائے اگر وہ اسے نہ مانتا ہو اس کی بجائے یہ کہ بہرحال چونکہ ہبارے بذرگوں کا یہ قول رہا ہے اس لیے میں اس کو صرف جو ہے اس کو اس کو ڈیفنڈ کرتا ہوں شیخ احمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم کا جو نظریہ زیادہ مشہور ہے جس کا نام وحدت و شہود ہے اگرچہ چونکہ میں نے ان چیزوں کو اپنا موضوع نہیں بنایا کہ میں ان کی پھر تحقیق اور تدقیق کے اندر لگوں تو میں شاید ٹیکنیکل ڈیفنیشنز جو ہیں وہ وحدت و شہود کیا ہے یہ میں نہیں آپ کے سامنے پیش کروں گا نہ میرے علم میں ہے لیکن یہ ہے کہ میں جو حوالہ دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر برحان عبد فاروقی نے جو کتاب لکھی جو ان کا ڈاکٹریٹ کا تھیسس تھا مجدد کونسپٹ آف توہید وہ بڑی سلیس کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ پھر وہی بات میں دور آ رہا ہوں وہ استاد رہے ہیں فلسفے کے تو اس حوالے سے جس کا کہ یہ زیادہ رہے معاملہ تو پھر اس کی جو تحریر ہے من جاتی ہے بہت سلیس اندار میں ان المسلہ سمجھایا ہے لیکن صاف کہہ دیا ہے کہ پھر یہ سنویت ہے یہ ڈوالزم ہے اس کو آپ توہید اس معنی میں نہیں کہہ سکتے وجودی سطح پر سنویت ماننا پڑے گا توہید ہے عبد و معبود کی یعنی توہید ہے معبود کی توہید توہید معبود لیکن یہ کہ موجودیت اور وجود کے اعتبار سے جو حضرت مجدد کا نظریہ ہے وہ سنویت پر اپنی ہے لیکن یہ کہ تاریخی اعتبار سے بھی یہ بات تھوڑا سی میں آپ کو بتا دوں کہ میں جب لاحول منتقل ہوا ہوں سکسٹی فائیو میں سکسٹی سکس میں میں نے کتاب اپنی شائع کی تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی متعلق اس کتاب کا کئی تفسرے وغیرہ اخبارات میں اس کا جب تذکرہ ہوا اور تفسرے چھپے تو چشتی صاحب پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب میرے پاس چل کر آئے میرے بطم میں انہوں نے کہا بھائی کہاں ہے وہ آپ کی مارکت الارا کتاب ہم بھی تو دیکھیں تو میں بھاران انہیں جانتا بھی نہیں تھا اور پھر انہیں تعارف کرایا میرا نام یوسف سلیم چشتی ہے تو ان سے پھر جو میرے جب تک میں کرشن نگر میں موقیم رہا ہوں اس لیے کہ یہ پھر میں سن بہتر میں وہاں سے شفٹ ہوا ہوں تو یوں سمجھ یہ پانچ چھ سال میرے ان سے اتنے قریبی روابط رہے ہیں کہ تقریباً ہر شام کو میرے کلینک میں آ جاتے تھے اور میں ان کا بہت زیر بارے حسان ہوں اس لیے کہ میں نے تو جیسا کہ ارس کیا نہ میں فلسفے کا طالب ہوں نہ میں نے تصویف کو کوئی ایک موضوع کی حیثیت صدقہ مطالعہ کیا ہے میرا تو مطالعہ اگر ہے غور و فکر ہے قرآن مجید کا ہے میں نے اپنی کوئی اگر ذہانت ہے کوئی سمجھ ہے کوئی صلاحیت ہے تو وہ لگائی ہے صرف اس پر تعلیم و تعلیم قرآن پر لیکن ان کا جو ہے یہ فلسفہ اور کمپیلٹیو ریلیجن تاریخ مذاہب تصویف تاریخ تاریخ مذاہب بھی اور ویسے بھی تاریخ اور چونکہ ساری عمر شادی نہیں کی تو کتابوں ہی کے ساتھ ان کی جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ جو بھی پوری زندگی بیٹی ہے تو مجھے ان سے بہت فائدہ ہوا جو ہے میں سارے مقاتیب جو ہے میں نے کہا پڑھے ہیں حضرت مجدد الفثانی کے مقاتیب کا پڑھنا کو آسان کام نہیں اس لیے کہ اس میں بھی قدم قدم پر وہ قدی منطق ہے فلسفہ ہے یہ تو اس دور کی باتیں ہیں کہ کوئی بھی عالم اور کوئی بھی فادر شخص ان چیزوں سے ہٹ کر بات کری نہیں سکتا تھا وہ تو اسی وہی اسطلاحات تھی جو آج کا ایڈیم ہے آپ اس ایڈیم کو استعمال نہیں کریں گے تو کیسے بات کریں گے اسی طریقے سے اس زمانے کا ایڈیم ہی یہ تھا یہی اسطلاحات تھی اسی ترمنالوجی میں گفتگو ہوتی تھی تو اگرچہ میں لے گیا تھا ایک مرتبہ یہ مقاتیب مکتوبات جو ہے مقاتیب حضرت مجد الفثانی کے مولانا دعود غزنوی رحمت اللہ علیہ سے تو وہ بلکہ انہوں نے مجھے دیتے ہوئے نسخہ وہ تھا جو ہم نسل میں چھپا تھا اور بہت نایاب رہا ہے اب تو اس کے بعد اس کے عکس وغیرہ چھاپ دیا گئے لیکن اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں جبکہ وہ بہت نایاب تھا میں منگمری میں تھا لے گیا تھا ان سے تو انہوں نے کہا تھا کہ عزیزم میرا اپنا بیٹا ابو بکر بھی اگر یہ کتاب مجھ سے مانگتا تو میں نہ دیتا لیکن میں آپ سے انکار نہیں کر سکتا میں آپ لے جائیے یعنی انہیں جان سے زیادہ عزیز سمجھ یہ کہ وہ کتاب تھی میں پھر لے گیا پڑھنے کی کوشش کی وہ مجھ سے پڑھنا جائے وہ تو ارلی ففٹیز کی بات کر رہا ہوں ہے تو وہ ابھی وہ میرا دور بھی نہیں ہے بارال میں لے گیا تھا چند مہینے میں نے رکھی اپنے پاس اس کے اوپر میں نے پوری چبرے کی جلد کروا دی تو جب آپ واپس لے کے آیا تو بہت خوش ہوئے کہ آپ نے اس کا حق ادا کیا وہ حق میں اتنا ہی ادا کر سکا باقی اس سے کوئی حق اور میں وصول نہیں کر سکا اس کا کتاب کا جو ہے اس سے استفادے والی نوبت نہیں آئی تو پروفیسور یوسف صلیم چشتی صاحب کا یہ پختہ موقف ہے کہ حضرت مجند الفیسانی رحمت اللہ نے دفتر چہارم جو ہے ان کے مکتوبات کا اس میں وہ خالص وحدت الوجودی نظر آتے ہیں اس میں کوئی کسی طرح کا اشتباہ نہیں جیسے کہ خود اقبال کا معاملہ ہے اس کے آخری دور کی شائری کے اندر وہی رنگ ہے وحدت الوجود کا بہرحال یہ جو وحدت الوجود ہے اس کے بارے میں آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے جو اور یہ وادمی پروفیسور یوسف صلیم چشتی صاحب کی بتائی ہوئی میں آپ کو نوٹ کرا رہا ہوں اس کے ان کے نزدیک پوری دنیا میں چار ہیں عظیم ترین ایکسپولنٹس دو عالم مغرب میں دو عالم مشرق میں مغرب میں حکیم فلاتینوس پلوٹائنس آف لیکزینڈریہ یہ ہے اصل اور قدیم ترین شخص جس نے وحدت الوجود کو پروپاؤنٹ کیا ہے دوسرے مسلمان ابن عربی وہ بھی چونکہ عالم غرب سے تعلق ہے اندلوسی تھے ابن عربی اور اندلوسی تو یہ ابن عربی یہ دو ادھر سے مشرق میں ایک ہندو شنکر اچاریہ شنکر اچاریہ جو ہے یہ اس فلسفے کا بہت بڑا ایکسپولنٹ بھی کہیے اسے اور ایک پھر مسلمان میرزا عبدالقادر بے دل یہ ہیں ان کے نزدیک میں یہ ساری چیزیں ان کی سے جو معلومات مجھے حاصل ہونی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس وقت انہی کے حوالے سے بے دل میرزا عبدالقادر بے دل جی فلاتینوس پلوٹائنس حکیم فلاتینوس پلوٹائنس پی ایل او ٹی آئی این یو ایس اسکندریہ مصر کا جو کی جو پورٹ ہے الیکزینڈریہ وہاں یہ بہت پڑا برکس جو ہے مذہب فلسفہ تصویف اس کا بن گیا تھا تو وہاں کی یہ شخصیت ہے نو افلاتونیت ان کے فلسفے کا نام ہے اور تصویف اکثر و بیشتر وہی سے محقوظ ہیں ایک کس ایرہ کے ہیں امسار بتائیں گے حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی فور ایرڈ بی سی تو نہیں ہو سکتے اس لیے کہ وہ تو خود افلاتون جو ہے وہ چار سو قبل مسیح کا نہیں ہے ان کے سو سال بعد تو پھر ٹو ہنڈرڈ بی سی سمجھئے کیونکہ افلاتون اریسٹوٹل اور ساکریٹیز یہ جو دادا بیٹا پوتا تین ہے یہ سکرات پھر اس ارستو اور ارستو کے پھر شاگرد افلاتون اور یہ افلاتون جو ہے یہ استاد اور اتالیق تھا سکندر آزم کا اور جب سکندر نکلا ہے دنیا کو فتح کرنے کی ارادے سے تو ساتھ آیا ہے ایران تک ساتھ آیا ہے پھر واپس چلا گیا اتالیق جو ہے افلاتون تھا تو افلاتونیت اور پھر یہ نیو پلیٹرونیزم کہلاتا ہے اسی سلسلے میں اس کے سو برس بعد کی شخصیت جو ہے یہ پروٹائنس اب اصل مسئلہ کیا ہے پہلے اس کو سمجھئے میں نے ارس کیا تھا کہ قدیم ہستی ہم یہ مانتے ہیں کہ صرف ایک ہے اللہ کی ہستی قدیم ہے باقی سب جو ہے یہ حادث لیکن پوری دنیا میں یہ مسئلہ کس کی سنداز میں آیا ہے اس کا درہا ایک جائزہ لے لیجئے یہ مونزم جو ہے توحید کہ قدیم صرف ایک ذات ہے وہ اللہ کی یہ یا تو براہیمی مذاہب میں ہے صرف براہیمی مذاہب یودائزم یہودیت عیسائیت اور اسلام عیسائیت کا بھی شروع کا دور اور یا پھر یہ جدید فلسفوں میں ہے ریالزم ہو یا آئیڈیالزم ہو اس میں بھی مونزم ہے ریالزم جو ہے اس کا جس کے مختلف فرشیڈز ہے اس میں یہ ہے کہ مادہ قدیم ہے صرف اور مادہ حقیقی ہے اس میں مادہ ہی میں ذہن پیدا ہو گیا ہے اس میں یہ ساری صلاحیت پیدا ہو گئی ہیں قدیم حسنی صرف اور قدیم مجود مادہ کا ہے جبکہ جو افلاتون سے آئیڈیالزم چلا ہے اس میں مائنڈ کو حقیقی شیع مانا جاتا ہے مادے کو نہیں اور یہ ہے قدیم اس کے علاوہ ڈوئلزم دنیا میں رہا ہے یعنی سنویت مذہبی سطح پر یہ ایران میں رہا خیر اور شرکی دو قوتیں ہیں جو ہمیشہ سے قدیم یسدان اور احرام فلسفیانہ سطح پر یہ ہندوستان کے دو مذاہب کہنا چاہیے جین مت جین مت کسی خدا کو نہیں مانتا جیو آتم اور پڑگل یعنی مادہ اور روح یہ دونوں قدیم ہیں ہمیشہ سے روح اور مادہ کوئی خدا اور نہیں تیسری شیخ خدا کے نام سے کوئی اور نہیں سانکھ درشن ان کے چھ فلسفے بڑے بڑے ہندوستان کے ان میں سے ایک ہے اس کا بھی معاملہ یہ کہ پرش اور پرکرتی پرش روح اسی لئے مہا پرش کہلاتے ہیں جو بہت نیک بہت اللہ والے مہا پرش اور پرکرتی مادہ ہے یہ قدیم ہے ہمیشہ سے جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ وہ دو چیزوں کو مان لیجے تو مادہ جو ہے لکڑی بھی پہلے سے تھی اس کو شکل دے دی گئی ہے کہ وہ میز بن گئی لیکن یہ کہ لکڑی بہرحال تھی تو میز بنی ہے لکڑی نہ ہوتی تو میز کھا سے بن جاتی تسلیس جو ہے تین کو تعدد قدمہ قدیم تین کو ماننے والوں میں مذہبی سطے پر جو مین ہندو مذہب ہے جسے سناتن دھرم کہتے اس میں بھی تین ہستیوں کو یا تین وجودوں کو مستقل اور ہمیشہ سے قدیم مانا جاتا ہے پرم آتمہ پرم آتمہ میں اس کا استعمال کا پرائیم سپریٹ چلیے یوں سمجھ لیجے وہ اللہ خدا دوسرے جو آتمہ یعنی روح وہ جو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ جینبت میں بھی ہے تیسرے پرکرتی مادہ یعنی خدا بھی قدیم پرماتمہ قدیم روح بھی قدیم اور مادہ بھی قدیم یہ تسلیس ہے مذہبی سطح پر یہ عیسائیت بن گئی بعد میں ورنہ عیسائیت تو اصل میں تو وہی توحید تھی وہ تو اس کی جو روایت ہے وہ تو وہی مذہبی وہ جو ابراہیمی مذاہی میں ان کی ایک شاخ ہے لیکن یہ کہ اس کے بعد ان میں پہلے تو ایک اور تسلیس آئی اور یہ تسلیس مصریوں کے زیرے آئی ہے گارڈ ایس فادر حورس ایس 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 گارڈ ایس فادر حورس ایس حورس ایس اور نمبر تھری آئیس گارڈ مادر ان کے آئی ایس آئی ایس آئی ایس آئی ایس آئی جو ہے آپ کی اس میں ایس آر لگا دیجئے ان کے زیرے اثر جو ابتدائی تسلیس بنی ہے عیسائیوں کے ہاں وہ بھی یہی تھی گارڈ ایس فادر جیس ایس سن میری ایس گارڈ مادر قرآن مجید نے اسی کو کہا ہے کہ تیسرے جو اس چیز ان کے ہاں شامل تھی وہ حضرت مریم تھی علوہیت میں شامل یہ تسلیس جو ہے یہ اصل میں مصریوں کے دن اثر اس لیے کہ یہ جو عیسائیت کی تملیغ شروع ہوئی جبکہ حضرت مسیح تو آسمان پر اٹھا لیے گئے اور حضرت مسیح تو صرف فلسطین میں رہے کئی اور جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوئے ان کا جو بھی مشن تھا تین سال تک وہی چلا ہے لیکن سینٹ پول اس نے اس کو تبلیغی مذہب بنا دیا حضرت مسیح جب تک موجود تھے یہ تبلیغی مذہب نہیں تھا یہ صرف اسرائیلیوں کے لیے تھا کسی اور کے لیے نہیں تھا حضرت مسیح کی یہ الفاظ انجیل میں اب بھی موجود ہے کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا اور دوسری طرف قرآن مجید میں بھی رسول الہ بنی اسرائیل سراحت کے ساتھ اور بلکہ بائبل میں تو بہت سخت الفاظ مل جاتے ہیں روکا ہے اپنے جب شاگردوں کو تبریغ کے لیے بھیجا ہے کہ کسی غیر اسرائیلی کو تم نے تبریغ نہیں کرنی وہ الفاظ میں سمجھ تا ہوں کہ حضرت مسیح کے نہیں ہو سکتے کسی نے بعد میں اس مفہوم کو ادا کیا ہے کہ کوئی شخص اپنے بچوں کی روٹی کتے کے آگے نہیں ڈالتا تو یہ جو یہودیوں کا تصور ہے کہ باقی جو نون اسرائیلی ہیں وہ تو حیوانات ہیں انسان تو ہیں نہیں تو وہ انداز اور حیوانات بھی کتے کہ یہ روٹی صرف اسرائیل کے بچوں کے لیے ہے یہ کوئی بچوں کے حصے کی روٹی کتوں نے شروع کیا اس کی تبلیغ کا مسئلہ تو یہ مصر سے ہو کر پھر یہ روم کی طرف یہ بات گئی ہے راستہ تو یہی تھا تو سب سے پہلے جو مصری اثرات تھے وہاں جو تسلیس تھی اس کی بنی اور اس کے بعد جب بعد میں اور بات آگے مڑھی ہے تو پھر ان کے ہاں وہ میری کو نکال کر حضرت مریم کو پھر روح القدس کو شامل کیا گیا ہے یہ تسلیس ہندو تسلیس کے قریب آگئی ہے اس لیے کہ جیو آتمہ روح القدس اور روح القدس تو یہ گویا کہ جیو آتمہ کی جگہ پر آ جاتی ہے تو اس حوالے سے اور جو اس کا میٹیریل وجود اللہ کا انسانی اور یہ روح القدس یہ در حقیقت اقنو میں سلاسہ ہیں یہ تین ایسپیکٹس ہیں ڈی ایٹی کے علوہیت کے تین پہلو ہیں تین میں ایک ایک میں تین یہ تسلیس و توحیر کا چکر ہے بارال ایک بات مجھے دیکھا ہے لائبنیز کوئی ایک ہوتے تھے وہ پلورلزم کے قائلیں افسار شاید بتا سکیں گے میں نے توش کا مطالعہ نہیں کیا ہے اور اسی طرح میک تیگرٹ جو اس صدی کا ایک غورال لامہ اقبال کے اساتحہ میں تھا یہ تسلیس سے آگے تعدد قدما کے اندر یہ بہت آگے نکل گئے کہ بہت زیادہ ہستیاں قدیم ہیں لیکن یہ اس میں کسی خدا کا کوئی تصور نہیں اور بلکہ ان کا جو سب سے بڑا فرقہ سونی وعد اس میں تو روح کا بھی انکار ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ایک معلوم والی بار ہے جو افلاتون کی ہے کہ وہ ہے ریال اسٹریم آف معلوم کے سوا کوئی شئے نہیں موجود اور یہی وہ ہوئی ہے کہ قدیم چلی آ رہی اب آئیے ہم تو اپنے مسئلے کی طرف آئیے تو میں نے آپ کی معلومات کے لیے چیزیں آپ کے سامنے رکھتی ہیں ہمارے ہاں اس توحید کا ایک تو وہ ہے شکل جو میں اپنے دروس میں بیان کیا کرتا ہوں کہ عوامی سطح پر توحید کا تصور لا معبود اللہ لا الہ اللہ لا معبود اللہ لیکن یہاں پر وہ سنویت رہے گی کہ عبد اور معبود کی سنویت ہے معبود اللہ کا سوا کوئی نہیں اس سے اوپر کی سطح پر لا مطلوب اللہ لا مقصود اللہ لا محبوب اللہ یہ ایک جو higher level of consciousness ہے اس ہمارا درس قرآن میں ہمارے منتخب نساب میں سورہ حج کے حوالے سے یہ بات میں نے کھل کر بیان کی ہے اس کی مزید شرعہ میں جانے کی ضرورت نہیں تیسرا level ہے یہ لا موجود اللہ یہ ہے در حقیقت جو اس کی مختلف شکلیں ہیں اور اس مختلف شکلوں میں سے یہ دو شکلیں شیخ احمد صلحندی رحمت اللہ علیہ کی اور شیخ ابن عربی رحمہ اللہ ان دونوں کے حوالے سے بات کو سمجھئے اور ہندوستان میں ابن عربی کے مسننہ شنکر اچاریاں ہیں اور شیخ احمد صلحندی کے مسننہ رامہ نج ہیں ان کا فلسفہ جو ہے وہ بہت قریب ہے جو شیخ احمد صلحندی رحمت اللہ علیہ کا ہے ان میں فرق کیا ہے شیخ احمد صلحندی کا فلسفہ یہ ہے حقیقی ذات صرف اللہ کی ہے باقی جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ سراب ہے دیکھنے میں نظر آتا ہے اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے اور ان کی اصریت کیا ہے کہ اللہ کے اسماع و صفات کے ازلال سائے جیسے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ ادھر کھڑے ہیں ادھر بھی آپ نظر آ رہے حالان کہ آپ کا کوئی وجود نہیں ہے زلال ایک سائع ہے کسی شیکہ پڑھ رہا ہے سائع ہے نظر آ رہا ہے حقیقت مجھ کا کوئی وجود نہیں یا جیسے مثال آپ نے میرے دروس میں سنی ہوگی کہ آپ ایک لکڑی لیجئے اور ایک اس کے سرے کے اوپر کپڑا باندھ کر اس میں مٹی کا تیل ڈال دیجئے پھر آگ لگا دیجئے یہ شولہ جوالہ جو ہے جو آپ کے سامنے آگیا اور اس کو ایک فلیم ہے اس کو تیزی سے حرکت دیجئے آپ آپ کو دائرہ نظر آئے گا آجی دائرہ نظر آئے گا ہے نہیں آپ کو معلوم ہے کہ نہیں بس یہ حقیقت ہے اس کائنات کی وجود صرف ایک ہے گویا کہ توحید وجودی تو یہاں بھی ہو گئی اسی لیے معنی میں جو شاہ علیاللہ دیلوی نے کہا کہ کوئی فرق نہیں ہے شیخ ابن عربی اور شیخ حمد سرہنڈی کے نظریات کے اندر لیکن یہاں اگر اس کا تنزیہ کریں گے تو یہاں ایک سنویت کی ضرورت پڑ گئی اس لیے کہ سایہ کہاں پڑ رہا ہے سایہ کے لیے لازمان آپ کو اس شیع سے علاوہ کوئی سپیس چاہیے بلکہ یہاں تو تسلیس بھی آ جائے گی سایہ باہر کی اس ہستی سے باہر کا کوئی سلسلہ جو ہے وہ ماننا پڑے گا اور ہستی سے باہر مانا اور ہستی محدود ہو گئی جہاں ہستی ہوئی محدود لاکھوں پیر پڑھتے ہیں لاکھوں پیچ پڑھتے ہیں وہ تو مسئلہ پھر اور ہوگئی اللہ تعالیٰ کی ذات تو محدود ہوگئی بنا بری اللہ کے اسماع و صفات کی تجلیات ہیں تجلی میں کسی خارج کی ضرورت نہیں ہے وہ تو خود اپنی جگہ سے اس کی اپنی تجلی ہو رہی ہے اسماع و صفات کی تجلیات ہیں اور نمبر تین یہ کہ ہر شئے اور اللہ کا ماہیت وجود کے اعتبار سے وجود ایک ہے لیکن جہاں کسی شئے کا تائین ہو جاتا ہے وہ غیر ہے وہ عین نہیں ہے اللہ کا وہ غیر ہو جاتا ہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے بارال فلسفہ ابن عربی کا یہ ہے اس کو میں سبجہ دینا چاہتا ہوں آپ کو اچھی طریقے سے جدید سائنس کیا کہتی ہے میں ہوں آپ ہیں میز ہے یہ ہے ہوا ہے یہ سب وہ مجھ میں ہے اس کے خاص کانگروموریشن ہو گئی ہے خاص ترتیب ہو گئی ہے خاص اکھٹ ہو گیا تو میں بن گیا ہوں تو وہ ہی کچھ وہ ہی ایٹمز ہیں میرا وجود جس سے بنا ہوا وہ ہی ایٹمز وہ ہی الیکٹرک کرنس کچھ بھی نہیں وہ ہی ایٹمز بھا ہر شیہ کے اندر ہے تو ماہیت مجھ تو ایک ہے میری میز کی کرسی کی پانی کی آپ کی ہوا کی ماہیت مجھ تو ایک ہے لیکن یہ کہ یہ جو ان کی ایک ترتیب بنی ہے کانگروموریشن جس انداز میں ہوئی ہے انہیں جس طرح جمع کر دیا گیا اس سے جدا ہو گئے ورنہ یہ کہ ماہیت وجود ایک جہاں تعین ہو گیا وہ غیر ماہیت کے اعتبار سے کائنات اللہ کا عین ہے یہ ہے ان کا کہنا عین ذات لیکن تعینات کے اعتبار سے اشیاء اللہ کا غیر ہے یہ اصل میں پینتھی عزم جس کو کہا جاتا ہے اس سے قریب ترین آگیا ہے واملہ بہت ہی باریک سفر کر جاتا ہے اگرچہ وہ پینتھی عزم نہیں بنا جس کا مفہوم یہ ہے کہ خود اللہ ہی نے یہ شکل اختیار کر لی ہے یہاں تو گویا کہ کہا یہ جا رہا ہے جیسے کہ برف پگل کر پانی بن گیا تو پانی ہے پانی کو حرارت پہنچی ہے آ رہی ہے سوتوں میں سے ہو کر دریاؤں میں سے ہو کر اسی کے پھر سمندر سے بخارات اٹھ رہے ہیں تینوں موجود ہیں اپنی جگہ پر لیکن حقیقت بتو یہ کی ہے وہ یہ اسی برف کی شکل ہے یہ پانی بھی اسی برف کی شکل ہے یہ پینتھی ز میں جس میں ہر شیخ ریال قرار پاتی ہے جبکہ اس میں یہ دونوں مشترک ہیں شیخ احمد سرہنڈی اور شیخ ابن عربی کہ یہ کائنات ریال نہیں ہے یہ تو صرف سراب ہے امیجز ہیں جو بنے ہوئے صرف تصویر ہے کہ جو اوپر کھچی ہوئی ہے پانی کے اوپر ایک لہر اٹھی اس لہر کا کو وجود نہیں ہے کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے لیکن اس لہر کی شکل میں اس لہر کہیں گے یہ لہر ہے اگرچہ ہے وہی پانی وہی سمندر محریش متحد کے بے اشکال مختلف باران و قطرہ و صدف و گوھر آمدہ ایک ہی بہر ہے جس کے اندر مختلف شکلے بن گئی ہے یہ فلان جو موتی کی شکل اختیار کر لیا ہے تو ایک ہی شیخ یہ جو تصور ہے شیخ ابن عربی کا تجلی اسماء باری تعالی اور شیخ احمد صدرندی کہ یہ ازلال اور سائے ہیں اسماء و صفات کے اتنا فرق ہے اس کے علاوہ ان دونوں کے فلسفے میں کوئی فرق نہیں اس لیے کہ لابوحالہ انسان کو وہاں جانا پڑتا ہے کہ دو وجودوں کا کوئی امکان نہیں اگر دو وجود ہیں تو ان میں سے کوئی بھی غیر محدود نہیں دوسرا اسے لیمٹ کر دے گا چاہے ایک بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا دوسرا بہت چھوٹا بہت چھوٹا بہت بہت چھوٹا لیکن دوسرے کا وجود اس کو لیمٹ کر دے گا اس کی حدود معین کر دے گا اور یہ ہے وہ معاملہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو محدود کر دینا در حقیقت یہی ہے وہ چیز جو قابل قبول نہیں ہے فطرت تقاضی ہے عقل تقاضی ہے اب اس میں جو ہم نے سمجھا ہے ذات ذات باری کا لا محدود ہے اس میں اب قرآن مجید کیا کہتا ہے یہ بات میں آپ سے ارز کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ مسئلہ اس صلاحت کے ساتھ نہیں آیا اور نہ اس کا یہ بزاج ہے کہ ان فلسفیان موضوعات کو اپنا باقاعدہ ان مسائل کو اپنا موضوع بنائے میں نے ایک بحث پڑھی ہے موران اشرف علی رحمت اللہ علی کی وہ اس آیت کو بھی وعدت الوجود وعدت الوجود کے وہ قائل ہیں لیکن وہ کہتے کہ اس آیت سے بھی وعدت الوجود ثابت نہیں ہوتا یہ کہیں بھی قرآن سے ثابت نہیں مجھے ان سے اختلاف ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ آیاء مبارک یہ وعدت الوجود کے لئے نص قطعی ہے اب یہ میں پہلی مرتبہ ان اجتماعات میں اس طریقے سے اپنی آراج جس پر مجھے ازعان ہے وہ پھر میں ازعان کے ساتھ بیان کر رہا ہوں تاکہ بارحال منتقل ہو جائے جو بھی چاہے بعد میں کوئی شخص غور کرے اور مطالق کرے اور میری بات کو کہے کہ خلل تھا ان کا دماغ کو عارضی تو خلل لاحق ہو گیا تھا تو بھی کوئی حرج نہیں لیکن یہ بارحال میری سوچ کا آج کی تاریخ تک جو بھی جو 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 اس کا حاصل ہے وہ میں آپ کے سامنے بہت کلیر ورڈس میں رکھ رہا کہ میں اسے نصق سمجھتا ہوں اس بات پر یہ وحدت الوجود کے وجود ایک اور اس کی مثال کیا ہے اس آیہ مبارکہ کو پڑھئیے چند چیزیں جو تفسیری اعتبار سے میں نے نوٹ کرائی ہے اور بدقسمت اسے مولانا اصلاحی صاحب جیسے شخص نے بھی ادھر توجہ نہیں کی حالانکہ اصول ان کے ہاں بیان ہوا ہے مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ کا بیان کرتا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات کے درمیان قرآن میں کہیں حرف عطف نہیں آتا وہو الغفور الرحیم وہو الغفور والرحیم کوئی نہیں ملے گا سمیم بصیر سمیم بھی بصیر بھی وعاو نہیں آئے حرف عطف نہیں آتا اور جس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے کہ آٹھ اسماع آئے تسلسل کے ساتھ بغیر عطف کے الملک القدوس السلام المؤمن المہمن العزیز الجبار المتقبر کئی حرف عطف نہیں عام عربی قائدے کے خلاف ہیں لیکن کیوں نہیں اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام صفات چاہے وہ ہمارے نزدیک متضاد بھی ہوں اس کی ہستی میں بریک وقت موجود ہماری صفات کا تصور یہ ہے کہ جب غصہ آیا وہ غصہ ہے جب ہم ناضی اللہ تعالیٰ کی صفات متضاد بھی ہیں القابض الباسد قابض سکیرنے والا الباسد کھولنے والا الرافع المزل المعز وہ بلکل مختلف بے ایک وقت موجود اور یہ بہت بڑی بات ہے واقعیتا ذات باری تعالیٰ میں اس کی صفات میں بھی تعدد اس معنی میں نہیں اس لئے کہ توحید اس کو بھی گوارہ کرنے کو تیار نہیں کہ ان اسماع و صفات میں بھی مغایرت و حرف عطف کا لازمی جو نتیجہ نکلتا ہے نحو میں وہ یہ ہے کہ مغایرت ہے اللہ کی ذات کے میں صفات کے درجے میں بھی مغایرت نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ اتنا بڑا فلسفہ ہے اور اتنی بڑی بات ہے اور اس سے اتنا بڑا نتیجہ نکالا گیا اور اتنی بڑی معرفت حاصل ہوئی وہاں اس پر بحث کیوں نہیں کی کہ یہاں واو کی آرہا ہے مالوہ کوئی یونیک مسئلہ ہے یہاں کوئی بات اور ہی ہے لیکن بحث نہیں اس کو روٹی نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے از ظاہر الباطن تو پھر بھی بیک وقت ہو سکتے میرا ظاہر میرا باطن وہ کوئی کوئی جسٹ کریں گے نماز کا ظاہر نماز کا باطن کوئی جسٹ کریں گے بیک وقت ہوگے الاول وال آخر تو کوئی جسٹ نہیں کر سکتے فصل تو ہوگا یا پھر محمد الفاغ پہلا آخری یہ میں ایک وقت کیسے ہوگا یہ ہے اصل میں وہ سبب جس کی وجہ سے یا حرف عطف آیا ایکسپشن ہے یہ کہ ان چار اسماق اللہ تعالیٰ کے جو الامول الاخر الظاہر الباطن ان کو حرف عطف سے لیا گیا دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ چاروں الفاغ ایسے کسی مضاف الہ چاہتے ہیں کس کا اول 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 آپ نے رمضان کے بارے میں جو روایت آتی ہے اول مغفرت وعوسط وہ کیا ہے اول رحمت وعوسط مغفرت وآخر اٹق من النار اور میں نے آج دیکھا تمام آیات اول کا لفظ بغیر کسی مضاف الہ کے یہی آیا ہے صرف انا اول العابدین انا اول المسلمین اول مرہ ہر جگہ وہ مضاف کی احسے سے آئے گا بہانی نہیں اس کے بنتے کوئی اور اول کس چیز کا اول کسی شئے کا نقطہ آغاز ہوگے کسی سلسلے کی پہلی کڑی کس کی ہے یہ الول کس کا ہے الاخر کس ہے کسی شئے اسی طرح ظاہر اور باطن اب اس کی مثال تو اسی سورہ حدیث میں موجود ہے وہ تو ایک فصیل ہے جو کہ ان لوگوں کے مابین حائل کرنی جائے گی ظاہر اور باطن باطن فی الرحم وظاہر من قبل العظ معلوم یہ ہوا کہ اب یہ معین کیجئے وہ مضاف علی کی آئے ان کا یہ چاہ رہے ہیں تقاضہ کر رہا ہے الفاظ تقاضہ کر رہے ہیں مضاف علی اللہ دھنو مضاف علی اس کا یہ سلسلہ کون و مکان دس کریشن یہ کائنات جس کے بارے میں ہم بحث کر رہے ہیں یہ قدیم اور یہ حادث اللہ کی ذات حادث اللہ کی ذات قدیم اور یہ کائنات حادث اس کائنات کا اول بھی اللہ ہے اس کا آخر بھی اللہ ہے اس کا ظاہر بھی اللہ ہے اس کا باطن بھی اللہ تو وہی وہ ہے اور ہے باقی جو کچھ سراب ہے دھوکہ ہے ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے حستی کے مت فریم آخر کوئی بات تھی غالباً یہ تو حضرت جنیت کا قول ہے میرے جنبے میں اللہ کسی با کچھ نہیں اللہ ہی اللہ ہے ہی اللہ میں تو ایک نقش ہوں نقش براب ماہیت نے وجود کے اعتبار سے اللہ ہی اللہ ہے ہم کہاں ہیں اس کی مثال وہ ہے جو بہترین دی ہے بولانا مناظر حسن کی علانی رحمت اللہ نے اب اس کے تنصیل سے سمجھ انہوں نے باقی جو اور شکلیں ہے کہ ایک کریشن کا یہ تصور ہے کہ جیسے بڑھائی نے کرسی بنا دی لکڑی پہلے چاہیئے تھی تو ایک کریٹر اور ماددہ تخلیق ہونا چاہیے اللہ نے مٹی سے انسان بنا دی مٹی پہلے ہے اس وقت بھی موجود تھی انسان کی تخلیق کے وقت اسی لئے ہم نے ابداع اور خلق میں فرق کیا ہے خلق ہے کسی شہ سے اور شہ بنا دینا اور ابداع وہ ہے بغیر کسی شہ کے اللہ نے جو چیز پیدا کی تو مختلف اسی طریقے سے برف کا پانی بن جانا لیکن تیسری چیز جو ہے جو در حقیقت رفت حادث بالقدیم کے لئے بہترین تمثیل ہے وہ یہ ہے جسے آپ کہتے ہیں ایک ذہنی تخلیق آپ نے اگر مینار دیکھا ہے مینار پاکستان تو اپنے ذہن میں اس کا تصور کی دیں آپ کے ذہن میں مینار کی تخلیق ہوئی ہے یہ ایک ذہنی تخلیق ہے آپ کے ذہن میں مینار ہے لیکن آپ ہی اس کے اوپر بھی ہیں نیچے بھی ہیں دائے بھی ہیں بھائی بھی ہیں آخر بھی ہیں بھائر بھی ہیں بھائر بھی ہیں اس کا کوئی اپنا وجود نہیں ہے اور اس کا وجود آپ کی توجہ پر اسی سے قریب ترین لفظ اللہ تعالی کے لئے القیوم یہ اس کی توجہ وعنایت جس کائنات کچھ تھامے ہوئے خڑا کیا ہوا ہے خود الحی ہے اس کا اپنا وجود ہے واجب الوجود فلسفہ میں کہیے اس کی حیات مستعار نہیں ہے اس کا وجود ذاتی ہے کسی اور کی مانگا ہوا نہیں ہے خانہ زاد ہے لیکن باقی سب جس کو ممکن کہیں گے جس کو حادث کہیں گے اس کے لئے اللہ قیوم ہے وہ تھامے ہوئے ہے اس نے اسے قائم رکھا ہوا یہ ہے تمثیل اس آیت کے لئے بہترین کہ یہ کائنات جو ہے در حقیقت مثال کے طور پر بس رفی ہے کہ ہمارا خیال وہ کا ہے کہ وہ ہے اس نے یہ تھوس کائنات کی شکل اختیار کی ہے لیکن ریلیشن شپ جو ہے اللہ کا اس کائنات کے ساتھ وہی ہے کہ جو آپ کا اپنی کسی ذہنی تخلیق کے ساتھ کسی تصورات تخلیق کے ساتھ ہے اس کے سوا اس آیت کی کوئی اور تعبیر ممکن نہیں اب دیکھئے یہاں ایک کنٹراسٹ یہ تو میں نے ساری جو ہے آپ کو عقلی کہلے نسانی کہلیجے لفظی کہلیجے اسلوب کے حوالے سے حرف عطف آیا باقی جگہ نہیں آیا اس سے کیا نتیجہ نکلا اول آخر ظاہر و باطن یہ سب کے سب ایک مضاف علیہ کو چاہتے ہیں یہ اس کا تقاضہ ہے یہ سامنے آگیا مضاف علیہ تلاش کیجئے پھر یہ کہ اس کے لئے تمثیل میں نے دے دی وہ بھی عقلی بات ہے اب دیکھیں حدیث کی طرف آئیے اس آیت سے متعلق دو حدیث ہیں ایک حدیث کو مولانا مودودی بھی کوٹ کر رہے ہیں تفیم اشلائی صاحب بھی کر رہے ہیں دوسری حدیث سے غز بسر ہو رہا ہے پہلی حدیث جو سم نے قبول کی وہ حضور کی ایک دعا ہے ناسور دعا ہے اور اس کو امام مسلم نے روایت کیا امام ترمیزی نے امام احمد ابن حنبل نے اور امام بیحقی نے حضرت موسلی انہوں نے اس کو روایت کیا حضرت عائشہ سے اللہ سے خطاب کر انت الول فلیس قبل وانت الاخر فلیس بعد وانت ظاہر فلیس فوق وانت الباطن فلیس دون اس کا حوالہ دے کہ اشلائی صاحب بھی سٹک گئے جس کو کہتے ہیں وہاں سے بدھر گئے اسی کا حوالہ آخر معدودی صاحب نے کم سے کم یہ کہ حدیث کے حوالے میں دی وہی سے میں دے رہا ہوں یہ کہاں کہاں ہے کس طریقے سے ہے ابن اسلائی صاحب تو یہ بھی تکلیف نہیں گوارہ کرتے وہ تو بس وہ کہہ دیا کہ ایک حدیث میں یہ سفلہ اب جو کہ آیا ہے سورہ طلاق میں بھی جیسے سات آسمان ہیں زمین بھی سات ہیں اب اس کی کیا حقیقت ہے اب تو ہمیں نہیں معلوم لیکن ایک خیال یہ ہے کہ زمین کے سات طبقات ہوں گے اندر ہو سکتا ہے یا یہ کہ سات زمین ہے لیکن تصور یہی ہے کہ سب سے نیچے ان میں رشتہ جو ہے وہ اوپر نیچے کا ہے جیسے سما سما وات ان تباق ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر ہے سات جو آسمان ہیں اسی طریقے سے یہ بھی کوئی ایک نیچے پھر نیچے پھر سات بھی اب سب سے سفلہ کے اوپر بھی اگر وہ رسی جائے گی تو جا کہ کہاں ٹھکے گی اللہ پر ٹھکے گی یہ عبادت الی وجود اب اس حدیث سے صرف نظر یا غز مصر اب یہاں دیکھئے کہ میرا موقف کیا ہے عوام الناس کے لیے حضور نے تسہیل کر دی اس حدیث کے ذریعے سے بہر اس چکروں میں پڑے گا کس میں دعا کی شکریہ لیکن یہ خواست کا معاملہ ہوگا جن کے سامنے یہ بات بیان ہوئی ہوگی اس میں یہ ہے کہ اللہ کی ذات اس کے وجود اور وجود کیسا فوق میں بھی وہی ہے ساتھویں آسمان کے اوپر عرش پر بھی وہی ہے اور ساتھویں جن سب سے اچھلی زمین ہے اللہ ہے اللہ اچھا وہ جو دعا ہے اس پر ایک منطقی اعتراض وارد ہوتا ہے کونسی اتنی مشکل ہوگیا اے اللہ تو ہی وہ الاول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں کوئی شیئے نہیں اور اللہ تو ہی وہ ال آخر ہے جس کے بعد کوئی شیئے نہیں یہاں پر حضور نے ظاہر کو اس معنی ملی ہے غالب تو وہ غالب ہستی ہے جس کے اوپر کوئی نہیں اور تو ہی اتنا باطن ہے کہ تجھ سے پھر پرے کوئی شیئے نہیں مطلب یہ کہ نہیں یہ دعا ہے گویا کہ اس حدیث کے حوالے سے آپ بس اللہ کا شکر ہے اس سے انسان چل جائے گا گزر جائے گا لیکن یہ جو امام راضی کھڑے ہو گئے ہیں یہ ہے مسئلہ اب یہ حدیث جو میں کہتا حیرت ہے یہ حدیث وجود ہو یا تو یہ کہ علم نہیں ہے پڑھی نہیں ہے یہ ماننا پڑے گا ورنہ میرے نزدیک تو میں اس کے لئے لفظ بددیانتی سے کم استعمال نہیں کر سکتا اگر معلوم ہونے کہ باوجود اسے کوٹ نہیں کر راکش دیانت کا تقاضی ہے آپ رد کر دیں آپ کہیں کہ یہ حدیث درائیت غلط ہے ہمارے لئے قابل قبول نہیں یا اس کی سند میں کوئی بتا دیجئے نقص اور عیب بتا دیجئے کہ اس لئے قابل قبول ہمارے لئے نہیں کہ اس کے سند میں جو بھی کچھ کریں لیکن قارین کے ساتھ دیانت کا معاملہ یہ نہیں ہے اگر ہاں علم میں نہیں ہے تو بات اور وہ کونسی لَوَنَّكُمْ دَلَّيْتُمْ بِحَبْلٍ إِلَى الْأَرْضِ السُفْلَى لَهَبَيْتَ عَلَى اللَّهِ حُبُوط گِرْنَا اِحْبَتُوا مِنْهَا اِحْبَتُوا مِسْرًا اچھا وہ جو میں ارز کر رہا تھا کہ پہلے حدیث پر چونکہ یہ عوام کے لیے ہے میرا اپنے نظریہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ورنہ اس پر ایک اعتراض منطقی وارد ہوتا ہے اَلْأَوْوَلْ کا اگر یہ مفہوم لیا جائے اَنْتَ لَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ الشَّيْيٌ ہماری زبان جو ہے اس کا منطقی نتیجہ یہ نکالے گی کہ اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا گویا کہ خلا تھا اس سے اللہ کے لیے ایک آغاز کا تصور آتا ہے تجھ سے پہلے کچھ نہیں تھا یہ مفہوم بھی اس کے اندر سانوی طور پر نکال ہے تُو ہمیشہ سے تھا کہ تجھ سے پہلے کا تصور ہی نہیں تجھ سے قبل کا کوئی تصور ہی نہیں لیکن یہ کہ تجھ سے قبل کچھ نہیں تھا اس میں تو اس کا امکان ہے کہ اللہ کی بھی کوئی بگننگ ہے لیکن اس سے پہلے کچھ نہیں تھا بس جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایجاد اور تقویم کے معنی یہ ہے کہ بغیر کسی شاہ کے پیدا کرنا بغیر کسی شاہ کے اللہ خود ہو گیا لیکن یہ کہ کوئی وقت ایسا اس سے منطقی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ہی ہے جو بگننگ کہیں نہ کہیں پہلے خلا تھا کچھ نہیں تھا اسی طریقے سے انتال آخر فلیسہ بادہ کا شاہی ہو اللہ کے بعد کا ہم تصور کوئی نہیں کر سکتے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی حضرتی ہے اس کے بعد کا تصور کیا ہے لیکن یہ کہ بہرحال جیسے کہ میں نے ارس کیا اب یہ کہ ایک عام جو بھی ذہنی سطح ہو سکتی ہے کسی بددو کی کسی کاشتکار کی کسی آمی اسے کیا بتایا جائے اس آیت کے بارے میں ہماری زبان میں الفاظ ہی نہیں ہے وہی تو میں نے جو بات کہی ہے کہ وہی ہے کہ یہ جو معورائی حقائق ہیں اتنے لطیف ہیں اتنے لطیف ہیں اتنے لطیف ہیں کہ ان کی بتمام و کمال صدفیصد صحت کے ساتھ ان کی تعبیر ہماری زبان جو محدود ہے اس سے ممکن ہی نہیں ہے علم کلام جو ہے وہاں کے لیے it has to fall short تو اب نئی نئی اسطلاحات ایک ذات قدیم ہے ذات حادث ہے ایک واجب الوجود ہے ایک ممکن الوجود ہے وہ جو فلسفیوں نے یہ اسطلاحات گھڑی ہیں کسی ضرورت سے گھڑی ہیں کسی طریقے سے ان کو اس حقیقت کو کسی طور سے بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس ترمینالوجی ہو یہ ترمینالوجی فلسفے کی ہے وہ فلسفہ پڑھے ہوئے نہیں تھے جو پہلے لوگ تھے جن کو موٹیویٹ کرنا تھا کہ نکلو کرو کام جہاد کرو جانے دو نظام قائم کر دو تاکہ حجت عبدالعباد تک کے لیے ایک مرتبہ تو قائم ہو جائے لہذا اس میں یہ کہ ان بحثوں سے نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے گئے میں نے ایک اور اشارہ کیا تھا متقلمین کے حوالے سے یہ بات جو ہے جو شیخ ابن عربی کا جو قول ہے اس کے لیے جو ایک دلیل میں سامنے مزید آئی کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کائنات یہ وجود جو ظاہری ہے کانٹنجن بینگ یہ جو ممکن الوجود جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کا ایک اعتبار سے عین ہے ایک اعتبار سے غیر ہے ماہیتِ وجود کے اعتبار سے عین ہے تعالیٰ نے وجود کے اعتبار سے غیر ہے یہ بات بلکل مطابقت رکھتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اصل میں جب ہم یہ مان لیں کہ اس کائنات کی تخلیق اللہ کے امر کند سے ہوئی ہے کلمہ اور کلام جس پر ہم پوری بحث کر چکے کلمہ اور کلام صفت ہے اور صفت میں جملہ متقلمین اس کے قائل ہیں ساری بحثیں کر کے بڑی لمبی چوڑی بحث ایک مرتبہ جب امِ اسلامیات میں جس سال کر رہا تھا تو بارنا منتقب الحق صاحب قادری جو ہیں رحمہ اللہ میرے استاد تھے انہوں نے بڑی لمبی بحث کی تھی کئی دن کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ مانا جائے کہ اللہ کی صفات نہ اس کے عین ہے نہ غیر ہے لا عین و لا غیر ان اس کے سوا کوئی چارہ نہیں وہ جو اقبال نے کہا صفاتِ ذاتِ حق حق سے جدا یا عینِ ذات امتِ مرہوم کی ہے کس عقیدے میں نجات اب یہ بحث ہے بہت بڑی بحث ہے اور یہ متقلمین کا ذات میں آپ کو بتا چکا ہوں متقلمین وہ لوگ ہیں ایک ہے فلسفی وہ اپنی ترنگ کے اندر انہوں نے جو چاہا جو ہے اپنے دماغ کی جولانیاں ہیں وہ اقولِ عشرہ اور وہ نو افلاق سو بھی بنا سکتے تھے سو اقلے اور ننانوے افلاق مہلا دو بہی جس نے جاہو بنا دو اس لیے کہ اس میں تو کہیں سے کوئی دلیل تو لانی نہیں یا صوفیاء اکرام ان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ وہ بھی کتاب و سنت کے ظاہر سے اتنا زیادہ اپنے آپ کو بانگنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے وہ اپنے جو کشفی علوم ہیں جو ان کے اپنے یوں سمجھ یہ کہ ان کے جو ان پر منکشف وہ چیزیں ہیں اس کے حوالے سے چاہیں گے مجدانی متقلمین تو تو اسی میں لگے ہوتے ہیں کہ ٹیکسٹ کے ساتھ اس کو مربوط کریں عقل کو ٹیکسٹ آف قرآن سننا اس کے ساتھ مربوط کریں تو قریب ترین تو یہی ہے متقلمین ہی اور متقلمین اس پر متفق ہے کہ صفات جو ہیں اللہ کی لا عین ولا غیر تو یہ کائنات بھی تو اللہ تعالیٰ کی نہ عین ہوئی نہ غیر ہوئی اس لیے کہ یہ اس کے کلام کا ظہور ہے اگر لا عین ہے لا غیر ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا لا عین اس کا مطلب ہے کہ کسی درجہ میں غیر لا غیر کسی درجہ میں عین من وجہ عین ومن وجہ آخر غیر ایک اعتبار سے عین ایک اعتبار سے غیر ماہیت کے اعتبار سے عین تائیون کے اعتبار سے غیر تو یوں سمجھئے mathematical algebraic equation کے حوالے سے بھی یہ بات جو ہے متقلمین کے اپنے اصولوں کے مطابق پہنچتی ہے تو میں نے تو جتنے بھی اعتبارات سے اس پر سوچا ہے تو میں تو اس پر متقلمین ہوں لیکن یہ شہ وہ ہے کہ در حقیقت یہ ایک بات جان لینے کی حد تک صرف رکھئے اس سے آگے نہیں جیسے کہ ہمارے بہت بڑے بڑے صوفیہ میں ایک چیز موجود ہے کھرائے اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنی روحانی اور اپنی دینی تربیت کے ذریعے سے ایک ایسے مرحلے پر بھی تکلیفات شریعہ اس پر سے اٹھ جاتی ہے ایک ملنگوں والی بات ہے اس کو وہ ملنگ تو ہے نا جو کہتے ہیں میں تمہیں نماز جو ہے معاف کر رہا ہوں تمہیں روضہ معاف کر رہا ہوں تمہارے لیے شریعت نہیں ہے یہ وہ بات نہیں ہے یعنی یہ کہ جب اصل میں نماز کا مقصد ذکر الہی اقنی صلی اللہ علیہ ذکری اگر کسی شخص میں یہ ذکر اس درجے راسق ہو جائے کہ ہر ساس کے ساتھ پاسے انفاث ہو رہا ہے ذکر ہو رہا اس کا تو اب یہ ایک کورس معین جو ہے نماز کا اس کے لئے کیا ضروری رہا اور قطبہ علیکم السیام کما قطبہ لالذین من قبلکم لالیکن تتقون تقویٰ کے جس مقام پر محمد عربی فائز ہو چکے صلی اللہ علیہ وسلم کیا اب آپ کو روزے کی ضرورت ہے تقویٰ کے لئے اگر کسی اور کی بات میں کرتا تو شاید سمجھ میں نہ آتی لیکن اس کے باوجود تکلیفات شریعہ حضور نے آخری سانس تک نبھائی ہے اور محتاج صوفیہ جو ہے وہ بھی نبھاتے ہیں اس رائے کے باوجود رائے وہ ہے لیکن عامل یہ ہے اس لئے اس میں ان کے سامنے ایک حکمت ہے اور وہ حکمت یہ ہے کہ عوام الناس جو ہیں ان کی ہدایت کے لئے یہ ضروری ہے وہ تو پھر اس معاملے کے اندر جو ہے ذرا سی بھی ڈھیل پڑ گئی نماز کی وہ فرضیت جو ہے جس درجہ میں اس وقت دنوں پر تب تو پڑھنی رہے اگر اس کے اندر ڈھیل ہو گئی تو کیا کریں گے کہاں جائیں گے آخرت کا ابدا 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 کرتے ہوئے تو اس کے مات تو اس کی فکر نہیں انہیں ڈر نہیں اور اسے اگر یہ کہہ دیا جائے جہنم کے بارے میں کہ وہ تو ایک وقت آگے ختم ہو جائے گی تو گیا نا سارا معاملہ پھر اس نے کیا اس پر عمل کرنا ہے تو ایک ہے وہ نے لکھنا شروع کیا تھا جب میں اس نتیجہ پر پہنچ گیا تھا کہ شریعت طریقہ دونوں سنویتیں وجود پر ہیں عبد اور معبود کا کی سنویت ہے ایک دوسرے کے غیر ہے ورنہ یہ کہ نسبت عبادت کس طرح متحقیق ہوگی تکلیفات شریعت کس کو ہوں گی لہذا وہ تو سنویت ہے لیکن حقیقت معدت الموجود ہے ہمیں حقیقت تک کوئی پہنچ بھی گیا تو اسے رکھے کہیں اپنے دباغ کے گوشے کے اندر اپنا پورا عمل جو ہے وہ اس سنویت پر برقرار رکھے قائم رکھے اور اس کے لیے پھر ایک تمثیل دین میں آئی تھی مضمون کا عنوان میں لکھ نہیں سکا اس کو اور ویسے بھی بڑے خطرناکی موضوع آتے ہیں ان کو اس طریقے سے لکھنا اچھا بھی نہیں سورج مخی کے پھول بن جاؤ یہ میں نے عنوان بنایا تھا اب وہ سارا فلسفہ کہاں سے باخوز ہے کہ جو بھی اس وقت تک بھی عربی قالباً یہی تھیاریز ہیں کہ اس زمین پر جو حیات ہے نباتاتی ہو یا حیواناتی ہو زمین کا ہی یہ جو بھی جو اس کا کرسٹ ہے اسی سے آیا ہے پانی ہے زمین ہے لیکن یہ زمین خود کہاں سے آئی ہے سورج سے آئی ہے گویا کہ ہر شئے اپنی ماہیت کے اعتبار سے سورج ہی سے وجود میں آئی ہے لیکن سورج مخی کا پھول کیا ہے کہ وہ جیسے ہی سورج تلو ہوتا ہے وہ اپنا رخ خدر کر لیتا ہے اور سورج چلتا جا رہا ہے اس نے اپنا رخ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ بننا ہے سورج غروب ہو گیا وہ بجھ کر لے جاتا ہے تو ہمارا کام یہ ہے کہ چاہے ہمیں معلوم سورج مخی اگر اسے معلوم کام بھی ہو جائے کہ میں سورج ہی ہوں خود بھی سورج ہی ہوں سورج ہی سے آیا ہوں انہا للہ ہے لیکن میرا کام کیا ہے سورج کی طرف رخ کیے رکھنا کام ہمارا یہ ہے عبد کی حیثیت سے پوری زندگی گزارنا ہمارے لئے عمل یہ ہے طریقت بھی شریعت بھی ظاہر بھی اور باطن بھی باقی یہ بات کہ سورج ہی سے سب کچھ یہ سورج مخی کا پھول بھی آیا وہ بھی کہہ سکتا ہے میں سورج ہی ہوں جس طرح وہ منصور حلاج کہہ بیٹھا آنالحق میں وہی تو ہوں لیسا فی جببتی اللہ سبحانی وعظم شانی یہ شتیہ تھے یہ چیزیں ہو تو ان کو حضم کرو ان کو اپنے اندر رکھو وہ جو ملے شاہ کہے جان پھلنت آئی ہوں وہ جان پھلنت آئی ہوں جو ہے وہ تو پھر جب یہ سرور اور کیف وہ پھر آدمی کے لیے چپ رہنا وڑا اس کے لیے سلطان باہو ہوں تو انہی کا ہوتا ہے تو یہ اس کو یہ سمجھئے کہ یہ چیزیں بس ایک علمی مسئلہ کی حد تک اس لیے کہ بہرحال سنویتِ وجود تو جاروبِ لابیار کہیں شرک فی الوجود کیونکہ شاہ ولیاللہ دہلوی نے توہیدِ وجود ہی کہا اسے توہیدِ صفاتی توہیدِ وجود ہی ہے وجود اس کے اندر بھی توہید اچھا میں نے حقیقتِ شرک کی تقدیروں میں سے ایک اور اعتماد سے ثابت کیا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ تو جانتا میں نہیں جانتا ہوں میرا علم جو بھی کچھ ہے تیرے علم کے مقابلے میں نہ ہونے کے مرابلے نہیں ہے ایسے یہ اللہ تیرے وجود کے مقابلے میں میں نہیں ہوں میرا کوئی وجود نہیں کائنات میں کوئی وجود نہیں اسی طریقے سے وجود ہے وجود بھی ایک صفت ہے اس کو صفت مانا گیا ہے وجود یہ جو پرشے بنیادی صفات ہیں وجود ہے پھر حیات ہے پھر قدرت ہے کلام ہے ارادہ ہے اور پھر علم ہے پھر علم کی جو ہے وہ شاخے ہیں سما بسر وغیرہ یہ سب علم کی شاخے ہیں خبیر ہے لطیف ہے سبی ہے بصیر ہے تو جو اصل جو ہے جو اصل صفات ہیں وہ تو یہ ہیں باقی سب اس کی شاخے ہیں قدیر ہے الباسط ہے القابض ہے الرافع ہے دوسرا کیا ہے اس کے مقابلے میں رافع کے الخافظ ہے سمجھے آپ المعز ہے المزل ہے یہ سب کیا ہیں یہ القادر صفت قدرت کا جو ہے وہ ظہور ہے تو یہ تمام صفات جو ہے تو یہ اول جو ہے اس کے در وجود ہے تو اللہ کے وجود کے مقابلے میں ہمارا وجود نہیں ہے یہ ایک سراب ہے جو چاہیں کہیں باقی اس کے علاوہ جو دنیا میں تصورات ہیں حلول اور اتحاد یہ اور نظریات ہیں اللہ اس قائلات میں سرائط کیے ہوئے ہیں اس کی نفیش دیرے پھر دو ہو گئے کوئی شہ کسی میں حل ہوتی ہے پانی چاہیے جس میں چینی حل ہوگی دو تو ہو گئے پھر وہ توحید تو ختم ہوئی اتحاد کے لئے بھی دو چاہیے جو متحد ہو جائیں حلول و اتحادی جا محالست کدر وحدہ دوئی عین محالست یہ ہوئی نہیں سکتا یہاں پہ نہ حلول ہو سکتا نہ اتحاد ہو سکتا یہاں پہ سنویت آگئی دو ہو گئے کوئی سولونٹ ہے اور کوئی سولیبل ہے جو اس کے اندر سول ہوا ہے اور کوئی جو ہے وہ دو ہیں جو ملے ہیں تو متحد ہوئے ہیں کچھ نہیں یہ تو بس ایک ہی ہے باقی جو ہے وہ سراب ہے قیر حقیقی ہے لیکن جو بھی ہے وہ بڑا ہے وہ غیر حقیقی بھی اللہ کا ای اصنعات باری سنے باری تعالی آست کہ معدوم را موجود می نمائند یہ اللہ تعالی کے سنعائی ہے کہ معدوم کو موجود کر کے ظاہر کر دیا حقیقت میں تو اس اور یہ کس کے الفاظ ہیں شیخ عیمد صرحنی کے رحمت اللہ علیہ کے مجدد الفیسانی حقیقت ہماری عدم ہے معدوم را موجود می نمائند اس کو اظاہر کر دیا معدوم کی حیثیت سے اب اس کو میں سمرائز کر رہا ہوں ایک سادہ سے نظر میں ہم نے وہ تنزلات کا فلسفہ اختیار کیا تھا تنزلات اللہ کا حرف کن اس کا تنزل اول اور میں نے اس کو اللہ کا شکر ہے کہ اس سے بہترین سورج جو پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ذات باری تعالی کے تنزل نہیں ہے اس فلسفے میں اس کے حرف کن کا تنزل ہے اس نے بسیط خونک لطیف نور کی شکر اختیار کی اس مرحلے پر اسی نور سے یہ نہیں کہ سارا کا سارا نور اس میں کنزیوم ہو گیا وہ اب بھی ہے لیکن اس میں سے ہی پھر انسانی ارواح اور ملائکہ کی تخلیق ہوئی اور ان میں سب سے پہلی تخلیق روح محمدی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے اندر کہیں وہ ایکسپلوجن ہوا دوسرا حرصے کن اور اسی کے نتیجے میں اسی خونک نور نے پھر آگ بہت بڑا آگ کا خیولہ اس کی شکل اختیار کی اس کی لپٹ سے جنات کی تخلیق ہوئی تیسری کنڈنسیشن دیسری جو اس کے اندر پھر ہوا ہے وہ پھر یہ وہ آگ ہی ہے کہ جو پھر خاک اور باد اور آب کی شکل کے اندر سپلٹ ہوئی ہے اور اس سے پھر ارتقاء کا عمل شروع ہوا وہ ارتقاء کن مراحل سے گزر اس کے چھوڑ دیجئے سب سے پہلے تعلیف ہوئی ہے خاک اور آب سے مل کر گارہ بنا ہے پھر یہ کہ اس کے ساتھ جو بھی اس کے لیے ریسپیریشن کے لیے ائر ہے وہ اس کو استعمال کرنا اسی طرح حیات حیاتیں چاہے وہ نبات آتی ہے چاہے حیوان آتی ہے چلی ہے وہ میوٹیشن کے دریئے سے ہو اللہ تعالی کی مشیعت خصوصی کے دریئے سے ہو اب دیکھیں ایک نکتہ اس میں نوٹ کیجئے اس میں سے ہر شیئے کو اللہ تعالی علیدہ علیدہ پیدا کر سکتا تھا اور کر سکتا ہے لیکن اسی طرح اللہ تعالی ہر شیئے کو جو تنزلات کے مراحلے ہونے بھی تو علیدہ پیدا کر سکتا تھا لیکن جیسے تنزلات میں ہم دیکھ رہے ہیں اسی نور کے اندر وہ ایک درجہ نیچے اترا ہے اور اس کے اندر ایکسپلوشن ہوا ہے وہی آگ جو ہے نار اس نے ٹھنڈے ہو کر یہ شکل اختیار کی ہے وہ کرسٹ آف دی آرٹھ بنا ہے اور اس میں پانی نکلا ہے تو جیسے وہی شہ تسلسل اس تنزل میں ویسے ہی ایک ارتقاء ہے جو میں مانتا ہوں آپ نہ مانے ٹھیک اس کے بعد آدم اب سوال یہ ہے کہ ایک لفظ کا اضافہ کر رہا ہوں یہ سب کہاں ہوا ذات باری تعالیٰ کے خارج تو کچھ ہے نہیں یہ سب کچھ اس کی ذات کے اندر ہی ہو رہا ہے ہم جس میں رہ رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو ہم ہے کام اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے اگر وہ پوچھے دریا کہاں ہے وہ دریا کے اندر تو ہے تو در حقیقت یہ سب کچھ جیسے کہ ابھی میں تمثیر میں بات آ چکی ہے مینارے پاکستان کا تصور میرے اندر ہی تو ہے میرے وجود سے بہارٹکہ ہی نہیں ہے اسی کو پھر ایک اور حوالے سے سمجھئے یہ قدیم فلسفے کی اسطلاحات ہے صور علمیہ آپ کوئی چیز پیدا کرتے ہیں ایک آرکیٹیکٹ ہے وہ عمارت بناتا ہے پہلے اس کی عمارت کا نفس ہے اس کے ذہن میں بنتا ہے تب وہ اس کو خارج کے اندر لاتا ہے کوئی نہ کوئی جو بھی تصور پہلے اس کے ذہن میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں صور علمیہ اندر علمی تصویر موجود ہے یہ تخلیق نفسی ہے جو آپ کے اپنے اندر ہی ایک تخلیق پا رہی ہے ایک شئے پھر اس نے خارج میں آکر باہر آکر کوئی شکل اختیار کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی وہی صور علمیہ جو ہے جو اس کے علم میں ہمیشہ سے تھی ہے علم کامل ہے یہاں مانتے ہیں ہمیشہ سے جو اس کا ایک منتقی رتیہ نکلتا ہے اب اس کو سمجھئے وہ جو ایک شعر ہے کہ تیری جو ابتداء نہیں میری بھی انتہا نہیں بہت اچھا کہا جس نے کہا یہ تو سب ہی مانتے ہیں ہماری انتہا نہیں یہ عبدی ہے چاہے وہ جہنم عبدہ ہو چاہے وہ جنتاں عبدہ ہو عبدی تو ہو گئے جہنمی بھی اور جنتی بھی تو میں اور آپ عبدی ہیں نا اللہ کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ابتداء نہیں اس کا کوئی آغاز نہیں کیا یہ میں اپنے لئے اور آپ اپنے لئے کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کس معنی میں اللہ کے علم میں میں ہمیشہ سے تھا علم تو اس کا عزلی ہے ہمیشہ سے ہے ایک شخص ڈاکٹر اسرار نامی ہوگا اور فلان وقت میں وہ یہ کر رہا ہوگا کیا اللہ کے علم میں نہیں تھا تو میں تو ہمیشہ سے ہوں اس لئے کہ سور علمیہ کی سطح پر میرا وجود ذات باری تعالیٰ کے علم میں ہمیشہ سے اس کی خاردی شکل نہیں ہے سور علمیہ کی شکل میں تو میرا وجود عدلی ہے یہ شعر ہے اقبال کا بزمیرت آرمیدم اے اللہ میں تو تیرے اندر آرام سے سویا ہوا تھا آرام سے کوئی مجھے چنتہ ہی نہیں تھی بزمیرت تیرے اندر تھا میں تیرے وجود کے اندر میرا ایک وجود تھا ہے وجود علمی تھا وہ لیکن یہ کہ تھا میں تھا اب جوش خود نمائی وہی ہے کہ میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے خلق پیدا کیے اسی کی ہے نا تخلیقی قوت جو اندر تھی وہی تو باہر آئی ہے چاہے اب آپ اس کے لئے باہر بھی کوئی نہیں اس کا ایک وجود خارج ہی اس نے دے دیا ہے ہے اس کے اپنے اندر لیکن اس ہے کا وجود خارجی ہو گیا بزمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی بکینارہ برف گندی درے آپ دارے خدرہ یہ جیسے سی پی کے اندر جب تیار ہو جاتا ہے موٹی تو سی پی خود کھلتی ہے اور موٹی کو باہر پھینکتی ہے یہ کریشن ہے سی پی کی وہ چاہتی ہے کہ اب ظاہر ہو دیکھئے ہر عورت کی ہر ماں کی کریشن ہوتی ہے جو اس کے وومب کے اندر اس کے رحم میں پرورش پا رہی ہے کریشن ہے پھر اس کا وجود خارجی ہوتا ہے کتنی تو تمہارے اندر اللہ تعالیٰ میں نے شہر سنایا ہے یہ کہیں میرے پاس نوٹ تھا لیکن یہ کہ وہ اس کا صرف ایک مصرہ میرے پاس نوٹ تھا نہیں تین مصرے نوٹ تھے وہ میں سنا دیتا ہوں آپ کو کہ اقبال نے یہ کانسپ کہاں سے لیا ہوگا میں خود حیران تھا یعنی یہ جامی کے ہاں یہ موجود ہے حب بزا روزے کے پیشد روز و شب فارغ از اندوہ آزار و تعب متحد بودیم باشاہ وجود کیا وہ بھی زمانہ تھا حب بزا روزے کے پیشد روز و شب جبکہ ابھی یہ روز و شب کا سلسلہ آیا ہی نہیں تھا نہ آسمان نہ زمین نہ سورج نہ چاند نہ کہیں دن نہ رات تھا ہی نہیں متحد بودیم باشاہ وجود شاہ وجود اللہ ہے ہم تو اسی کے ساتھ تھے اسی کے اندر تھے نہ کوئی چنتہ نہ کوئی تکلیف نہ کوئی تکان جو تاریح ہوتی ہے مجھے بہت زیادہ آج کل کوئی تکان نہیں نہ نین نہ کوئی وہ بے اندوہ آزار و تعب فارغ فارغ از اندوہ آزار و تعب متحد بودیم باشاہ وجود بس جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خطرناک چیزیں بس میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں لیکن ان کے اوپر اب آج بقیہ وقت تھوڑا سا جو ہے وہ سوالات وغیرہ کے بارے میں کونسی ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے یعنی وہ کہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو اب سوال یہ پیدا تو کیسے ساتھ ہیں باہران ہمارے جو محتاط چلنے والے سیف انہوں نے کہا کہ یہ صفات کے اعتبار سے ساتھ ہیں لیکن قرآن کے الفاظ جو ہیں وہ تو کٹیگوریکل ہیں اس میں ہم تحدید ہم کر رہے ہیں وہ خود تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی ہو نحنو اقرم علیہ من حبل الورید ہم تو انسان سے اس کی رگے جان سے قریب تر ہیں کیسے ہوگا جب تک کہ ماہیتیں وجود وہی میں ہو یہ کیسے ہوگا تو قرآن مجید کے جو یہ نصوص ہیں ان کی ایک تعبیر یہ ہے کہ سب علم کے اعتبار سے اللہ اتنا قریب ہے ہر چیز کو جانتا ہے باطن کو بھی جانتا ہے ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے اس لائی صاحب نے اس کا یہی مفہوم لیا ہے ہوا الظاہر والباطن مسجد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر والباطن سے باخبر ہیں ٹھیک ہے اس میں تو کوئی شک اور شباہ ہے نہیں لیکن وہ کیسے ہے وہی تو ہے اندر تو ہے ہی وہ تو ظاہر بات ہے اسی لیے دیکھئے اس میں جو وہ یہ آیت ہے ہوا الول والآخر والظاہر والباطن ختم ہوتی اس سے چپی بھی کیا چیز ہو سکتی ہے ہر شئے سے واقف ہے ہر شئے قائم لگتا ہے اب انشاءاللہ ہمارا جو کل کا ہے معاملہ وہ ہے تصوف اور تصوف بخاص پر پر جو بات میں سامنے لانا چاہتا ہوں کہ اس میں ڈیوییشن کیوں ہوئی ہے اس کا سبب کیا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے ڈیوییشن کیا ہوئی جو بھی تصوف تھا اہدِ رسالت کا وہ ڈیوییشن کیوں ہوئی کیا ہوئی اور نمبر یہ کہ پھر اس کا اس اللہ کا اس لا سے پھر یہ کہ اللہ پھر وہ ہمارا تصوف کیا ہے کس طور سے اس پر انشاءاللہ کل چونکہ پھر میں وہ صرف ڈاکٹر افسار صاحب کا لیکچر ہو جائے اس کے بعد پورا وقت پھر میں انشاءاللہ لوں گا تین گھنٹے ہوں گے میرے پاس تو میں کوشش کروں گا کہ یہ دو نشستوں میں یہ بات کل مکمل ہو جائے اب اگر کچھ وقت لگانا ہے تو سوالات پر جی کل ہوگی انشاءاللہ جب میں نے کہا ہے کہ کل کا اس کی عملی شکل کیا ہوگی یہ میرے کل کی موضوعات میں جی آپ نے بلائنٹ فیت کی بات کی چونکہ یہ مجالس ایسی ہیں کہ جس میں جو ہے کوئی چیز بھی ریشنیل اور لاجک اور منطق کے علاوہ نہیں آپ نے جو ٹرانسپرینسی علم اور اس میں لکھائی ہے بلائنٹ فیت کو کہاں پھٹ کریں یعنی بلائنٹ فیت اس میں ہے کہ آپ کو پیاس لگی شدید اور آپ نے پانی پیا پیاس بجھ گئی آپ کا بلائنٹ فیت ہے اس پر کہ پانی سے پیاس بجھ گئی آپ کو نہیں پتا کہ کیسے بجھی پیاس کس بلا کا نام ہے پیاس سے میرے جسم میں کیا کمی ہو گئی تھی اس نے کس کس ٹیشو میں کیا مسئیبت پیدا کی کہ جس سے مجھے یہ پیاس کی شدت محسوس ہوئی کچھ پتہ نہیں پانی اس کو کیسے کرتا ہے جس کو ایمپیریکل کہتے ہیں اب تجربے سے معلومہ کنین جو ہے ملیریا کے لیے مفید ہے کیا کرتا ہے کچھ ہی کو پتہ نہیں تھا ملیریا کیسے ہوتا ہے کوئی اینوفلیس جو ہے وہ ایک خاص رسم کا مچھر ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ پیرسائٹ ہوتا ہے وہ اس کے پیٹ میں جاتا ہے پھر وہ جب وہ کٹتا ہے مچھر تو وہ اس کے انسان کے بدن میں کچھ پتہ نہیں یہ پتہ ہے یہ بلائنڈ فیتھ ہے کہ کنین سے ملیریا کا فائدہ ہو جاتا ہے لیکن سائنس نے اس کی ساری توجیح کر دی اس کا ساری تفصیل بتا دی پیتھولوجی کیا تھی اس پیتھولوجی پر یہ کنین کیا کام کرتی یہ ہے اصل میں فرق کہ ایک تجربے سے بلائنڈ فیتھ ہوتا ہے کسی کو پتہ نہیں میرے کوئی ٹیسٹ برڈ ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے یہ پانی یہ تھنڈا ہے یہ گرم ہے یہ بلائنڈ فیتھ ہے لیکن ایک ہے کہ جب ایمان کے یعنی جو اس کے شعور اور عقل اور اس کے مسائل اور اس کے حوالے سے بات کو سمجھ کر پھر یہ ہے کہ وہ ایک شعوری ایمان جیسے کہ ویسا اس کی تمثیر نہیں ہے پورے تو آپ نے ہنڈر پرسن تو کوئی مثال بھی اپلائی نہیں ہوا کرتی لیکن بالکل اسی طریقے سے کہ اس سے جیسے کہ آج ہمیں یہ مانوں ہے کہ یہ ملیریا یوں ہوتا ہے اور اس طریقے سے اس کو فائدہ پہتا ہے لیکن میں نے یہ بات بتائی چاہی میں سمجھا نہ شاہد اس کے بارے میں آپ کچھ کہنے لگے بلائنڈ فیتھ بھی بہت بڑی دولت ہے بلکہ انٹینسٹی میں میرا خیال ہے کہ وہ شعوری ایمان اس سے عام طور پر بلائنڈ فیتھ زیادہ ہوتا ہے میں چاہتا یہ تھا کہ علم بالحواس اور بالعقل اور علم بالقلب ان میں سے کس شعوری ہے قلب کا یہ ہے اس میں عقل نہیں ہے صرف قلب ہے وہ باشعور جب ہوگا جبکہ عقل کا الیمنٹ بھی انٹلیکٹ بھی شامل ہو جائے حکمت سوم کے کتابچے میں آپ نے لکھا ہے کہ روزے کا بنیادی مقصد خاکی وجود کو کمزور کر کے روحانی وجود کو طاقتور کیا جائے رضول وحی کے وقت آن حضور کی قیفیت کا پتہ بھی چلتا ہے جبکہ آپ نے یہ بھی کہا کہ انسان میں یہ دونوں وجود مکمل آزاد ہیں اگر آزاد ہیں تو ایک دوسرے پر اصل انداز کیوں کر ہو جاتے ہیں میں حران ہوں کہ آپ نے میری بات کو کیسے سمجھا میں نے آزاد کا مطلب یہ لیا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہر ایک کا وجود ہے چاہے جسم نہیں تھا روح تھی اور روح اپنی جگہ پر تھی موجود تھی وہ ان کے اپنے وجود کے لیے وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے دوسرے پر اس لیے وہ ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹ اور خود مکتفی سلف سفیشن باقی باہم اس طرح پیوست ہیں کہ حکمن ایک بن جاتے ہیں اور اس کا ایک گفتگو میں بات بھی آئی تھی کہ تجزیہ کر کے بتانا مشکل ہوتا ہے کہ اس وقت جو کوئی ایک خاص پرٹیکولر ایکٹ ہے اس میں کس چیز کا کتنا نخل ہے وہ تو ایک دوسرے پر فنلاز ہے ایک ہے جان اور جسم کا رشتہ ہے سمس طوال الارس کی کیا توجیح ہوگی ہاں یہ بہت اچھی بات ہے یہ اصل میں اس بحث سے متعلق ہے بلکہ اس میں جوڑ لیجئے اور بہت سے سوالات ہیں اللہ تعالیٰ کا نزول ہے کہ وہ سمائے دنیا تک نازل ہوتا ہے اس طریقے کی جو باتیں ہیں تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات تو لا محدود جہد مقام جسم ہر شہ سے ماورا لیکن اللہ کی تجلیات کا ارتکاس کسی خاص جگہ پر کوئی خاص تجلی کسی خاص جگہ پر یہ اس کی تجلی ہے چنانچہ وہ جو حضور کو جو مشاہدہ ہوا ہے شب مراج میں وہ تجلی باری تعالیٰ تھی جو صدرت المنتحہ پر ہو رہی تھی اس لئے الفاظ آئے ہیں جبکہ دھاپے ہوئے تھا اس میری کے درخت کو جو دھاپے ہوئے تھا تم نہیں سمجھ لکھتے کیا دھاپے ہوئے تھا نہ تمہاری زبان کے الفاظ اس کے متحمل ہیں کہ اس کو تمہاری زبان کے الفاظ میں بیان کیا جا سکے حضور نے اس کا مشاہدہ کیا اللہ کو نہیں دیکھا اللہ کی وہ خصوصی جو تجلی تھی جو سب سے اوچی تجلی ہے اللہ کی کہ جو صدرت المنتحہ جو آخری حد ہے جس سے آگے جبرائیل کے بھی پر جو ہیں وہ جلتے ہیں اور وہ نہیں جا سکتا آگے اس حد پر پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہو اب عرش بھی اللہ کی خصوصی تجلی کی کوئی جنوگاہ ہے اسی طریقے سے اب کعبہ ہے اس کا اللہ تعالیٰ کی تجلی کا ایک خاص بقام ہے اسی طرح کی اس کی تجلی جو ہے وہ سماع دنیا تک تو گویا کہ یہ تجلیات باری تعالیٰ ہیں کہ جو کسی مکان کسی جہد اور اس میں یہ کہ سعود اور نزول اس سب کا تعلق اس سے ہوگا ذات باری تعالیٰ جس کو کہ ہمارے متقلمین جب عقیدہ بیان کرتے ہیں نہ جسم ہے نہ جسمانی ہے نہ کسی جہد سے اور اس سے سب سے پاک ہے بالکل جہد سے مقام سے جسم سے جسمانیت سے بالکل پاک ہے معورہ ذات باری تعالیٰ لیکن تجلی باری تعالیٰ کا ارتکاز کا ہی ہو سکتا ہے اور یہی لفظ آیا ہے فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّهُ وَخَرَّ مُوسَىٰ سَعِقَا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی جو ہے وہ ڈالی ہے اس پہاڑ کے اوپر تو پہاڑ جو ہے وہ دم گیا اور پھٹ گیا اور موسا جو ہے بِالواشتہ مشاہدہِ تجلی باری تعالیٰ سے وہ بے ہوش ہو کر گئے موسا ذہوش رفت بیق جلوہِ صفات لیکن یہ اقبال کے اس شیر کے اندر دو زیادتیاں ہیں یہ اثر میں ہوتا ہے نات میں جب ہم آتے ہیں تو وہ مبالغہ آ رہا ہی تو کسی کو بڑا اونچہ کرنا تو کسی کو نیچے بھی کرنا پڑتا ہے تو موسا ذہوش رفت بیق جلوہِ صفات تو عینِ ذات مینِ گری وَرْتُمَسَّمِي اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو عین ذات کا مشاہدہ کیا اور تمسم فرماتے رہے جبکہ موسا تو تجلیِ صفات میں سے ایک تجلی کو بھی دیکھ کر وہ دیر ہو گئے ہوش دہ ہوش رفت حالانکہ وہ بھی کون کہہ سکتا تجلیِ صفات تھی کیوں نہیں کہہ سکتا آپ کی وہ تجلیِ ذات تھی ایک تو وہ نیچے کر دیا کو کونسی دلیلیں کے تجلیِ صفاتی تھی لیکن دوسرے یہ یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ حضور کو عینِ ذات مینِ گری دیکھا ہے حضور نے اللہ تعالیٰ کی ساتھ کو وہاں بھی تجلی تھی اِذْ يَخْشَ صِدْرَكَ مَا يَخْشَ مَا زَاغَ الْبَصَرْ وَمَا تَغَا لَقَدْرَا مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَا اللہ کی آیات ہے کون بڑی عظیب آیات سب سے اوچھی آیات یعنی تجلی سب سے جو اوچھی ہے وہ وہاں تھی کمرا کمرا جو ہے سیغہ ہے افر التفصیل کا اللہ کی سب سے بڑی آیات وہاں اللہ حضور نے دیکھی ہے لیکن اللہ کو تو نہیں دیکھا اسی لئے حضرت عائشہ کا قول ہے اگرچہ حضرت علی کی رائے یہ ہے کہ اللہ کو دیکھا لیکن میں حضرت عائشہ کی رائے کو زیادہ وزن دیتا ہوں اور قرآن مجید کے مطرن سے اسی کی موافقت زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مشاہدہ ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ نورن انا یرا وہ تو نور ہے اسے کس چیز سے دیکھا جائے گا وہ دل کی آنکھ سے تو یہاں بیٹھ کے برویت ہو سکتی ہے وہ بات ساری جو ہوگی گفتگو جو ہے وہ ہے ان آنکھوں سے دیکھنا دل کی آنکھ سے تو ٹھیک ہے وہ تو ذرا گردن جھکائی دیکھ لی وہ دل کی آنکھ کا اور مسئلہ ہے بالکل لیکن محاملہ رویت جس کو ہم کہتے ہیں وہ رویت در حقیقت وہ جو ہے ظاہری آنکھوں کی جیسے کہ حضرت جبرائیل کو ان کی اصل حقیقت میں دو دفعہ دیکھا رویت جبرائیل وہ آنکھوں سے دیکھا اور جبرائیل کی اصل شکل کو دیکھا دل نے جھوٹ نہیں کہا جو دیکھا اس سے مراد کیا ہے کہ ایک آدمی کو شک ہوتا ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ کوئی خواب ہے آنچمی بینیم و بیداریست یارم یار بخواب میں خواب میں دیکھ رہا ہوں یہ یہ واقعی حقیقت ہے انسان کو اپنی اس کیفیت کے اوپر بساوقات خود شبہ ہونے لگتا ہے وہ شبہ نہیں ہوا محمد الرسول اللہ کو سندہ رہتا ہے کہ جو دیکھا وہی دیکھ رہا ہوں بہا کردہ بالخواہ دوبارہ بہتر یہ تو تفسیر کے اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے اسی کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ تو حادث ہو گیا اس ذات کے اندر ہی اس کی تجلیات حادث ہو سکتی ہے لیکن ذات قدیم ہے اب یہ جو ہے یہ بڑی وہ اس عام سطح کی باتیں ہوتی ہیں کہ پھر سب کچھ اللہ یہ ہے تو پھر یہ فضلہ کیا ہے یہ بھی اللہ ہے ان چیزوں کو آپ کا کچھ ذاتی تجربہ وہی خفی کے سلسلے میں ہے یہ راز کی باتیں ہوتی ہیں یہ اس طرح نہ کہنے کی نہ پوچھنے کی ذہنی تخلیق کے لیے ضروری ہے کہ اس حیولوں کو ہم نے خارج میں کہیں دیکھا ہو منارے پاکستان اگر ہم نے دیکھا ہی نہ ہو تو ہم اس کو ذہن میں کس طرح لا سکتے ہیں اصل میں جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ کوئی تمثیل اور تشبیح صد فی صد اللہ کی ذات و صفات پر منطبق نہیں ہوتی کسی ایک بات کو واضح کرنے کے لیے ہمیں ایک تمثیل لینے پڑتی ہے اس کے کسی دوسرے پہلوں کے لیے کوئی اور تمثیل لینے پڑتی ہے تو جو ربط حادث بالقدیم کے لیے یہ تمثیل ہے کہ اول و آخر ظاہر و باطن کیسے ہو سکتا ہے اگر یہ مان لیا جائے کہ واقعیتا یہاں مراد کائنات ہے اب وہ سارا مقدمہ جو میں نے قائم کیا ہے وہ تفصیلی دلائل ہیں کہ یہ الفاظ جو ہیں اس حرف عطف کے حوالے سے پھر یہ کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ تقاضہ کر رہے ہیں خود کے ان کے ساتھ کوئی مضافلہ ہو وہ مضافلہ کائنات ہے اس کا اول بھی اللہ اللہ خود تو اول ہو ہی نہیں سکتا بہی مانے کہ اس کے لیے کوئی آغاز ہے ہی نہیں پہلا اول پہلا ہمیشہ سے ہے البتہ کائنات کا اول وہ ہے اول بھی وہ آخر بھی وہ اسی کے حرف کن سے شروع ہوئی ہے اور پھر آ کر جب وہ ہے وہ ایک نقطے کے اوپر پھر آ کر وہ پھر جو سکڑ کر ہو رہا جائے گی پھر وہ اس کی ذات ہے اس کے بعد نہ کچھ بھی نہیں یہ تو ہو گئے ہو گئے ہیں سیدت کے حوالے سے بلائنڈ فیتھ اور انٹلیکٹ کو وعدے فرمائیں جبکہ پوٹینشلی فیتھ بلائنڈ ہے بلائنڈ سے زوردار ہے امجد سعید راول پنڈی سے مطلب کیا ہے آپ نے سوال کا بلائنڈ فیتھ آپ نے کہا کہ کلیکٹ سے زیادہ زوردار پوٹینشلی ہو سکتا ہے تو تو میں نے ابھی بیان کیا تھا یہ جواب میں کہ اگر اس کے ساتھ عقل کا ایلیمنٹ اس کا فہم کبھی ہو اس کے مختلف چیزوں کا جیسے بلائنڈ فیتھ یہ کہ کنین سے یہ بخار جو تب لرزہ ہوتا ہے یہ کنین سے ٹھیک ہو جاتا ہے بلائنڈ فیتھ ہے ہمیں نہیں پتا کیسے ہوتا ہے یہ بخار ہوتا کیوں ہے کیا ہے کیا اس کے لئے پہلے سائیتھ نہیں پتا لیکن یہ کہ ہمیں یقین ہیں لیکن یہ کہ جب یہ معلوم ہو گئے اب آپ گویا کہ وہ انٹلیکچولی ہیں اس کے تباہ سمرا کبرا کے ساتھ معلوم ہیں بس یہ فرق ہے آپ نے سیرت کے حوالے سے کہا تو اس سے تمہیں کچھ اور مطلب سمجھا تھا دیکھئے صحابہ میں بھی سب کوئی ایک قسم کے لوگ نہیں تھے عوام الناس بھی تھے انٹلیکچولز بھی تھے بہت زہین اور فتحین بھی تھے تو یہ تو ہر طرح کے نوگواں بھی تھے لیکن انٹینسٹی کا جہاں تک تعلق ہے ان کا ایمان افضل رہے گا پوری امت سے آپس میں ان کے ہاں فرق مراتب رہے گا حضرت ابو بکر کا ایمان اور کسی اور دوسرے عام صحابی کا ایمان اس میں فرق مراتب رہے گا لیکن بکیہ پوری امت کے مقابلے میں ہم اسے افضل مانتے ہیں ڈاکٹر جاوی صاحب اگر اللہ نے ہومو سیپین میں سے ایک کو چن کر اس میں روح پھونک دی تو بکیہ بغیر روح والے ہومو سیپین درور کی ذریعات کہاں گئے جیسے بہت بڑے بڑی مخلوقات ناپید ہو گئی دینو سارز کہاں ہیں آج کوئی وجود ہی نہیں یہ تو آج ایسی اسٹیبلش حقیقت ہے یہ کیا بعید ہے اس میں کہ اللہ تعالی نے بس پھر اس ایک کو برقرار رکھا اور باقی سب پیرشت اور اس کی نصر ہو آج صبح آپ نے وحی کی چار اقسام بیان فرمائی عقیل احمد ہے یہ ان اقسام میں سے کون سی اقسام نبوت کے لیے خاص ہیں اور کون سی اقسام اب تک جاری ہیں وحی نبوت جو ہے وہ بند ہو چکی نبوت کے ساتھ خاص ہے محفوظ وحی باقی وحی خفی الہام یہ جاگی ہے اور وہ اصل میں ایک شاہب نے سوال کیا بھی تھا تو کہ یہ کوئی اس کے لیے دلیل ہے تو احادیث میں اس کی دلیل موجود ہے لم یمقا من النبوت اللہ المبشرات اب نبوت میں سے سوائے مبشرات کے رویاء صادقہ لذب کا بھی لفظ لاتا ہے اس کے سوائے کچھ باقی نہیں رہا اسی طریقے سے حضور نے فرمایا ہر نبی کے امتیوں میں سے محدث ہوتے ہیں میرے جاں امتی جو ہے وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ محدث ہے تو یہ نصوص ہے کہ یہ جو شکلیں ہیں وحی خفی کی وحی بھی جاری ہیں باقی اللہ تعالیٰ کسی سے کلام کریں کسی کے دل میں الکار ڈال دیں ٹھیک ہے اللہ کر سکتا اللہ کے بابعی نہیں کیا حضرت مسیح کی حیثیت نزول کے بعد امتی کی ہوگی یا نبی کی یا رسول کی اگر ان کی حیثیت نبی کی یا رسول کی ہوگی تو ان کے لئے کونسی اقسام کی وحی آنا ممکن ہے یہ تو اصل میں ہماری اس پوری بحث سے اس کا کوئی سروکار ہے نہیں لیکن یہ کہ اب وہ آئیں گے تو امتی کی حیثیت سے آئیں گے حضور کی ایک امتی کے پیشے نماز پڑھیں گے محمد عدریس رنحاوہ صاحب اللہ تعالیٰ کی صفات مکمل اور کامل ہیں اسی میں صفت ایک کلام بھی ہے لیکن کلمات کن بھی اور کلمات کن بھی یہ فرمائی کلمات کن استعمال سے ختم تو نہیں ہو سکتے کلمات ہی میں تو شکل یہ شکل اختیار کر لی ہے کیا کم ہو سکتے ہیں کیا مطلب بس اللہ کی ذات کے بارے میں یہ بھی محدودیت ہے جس کا آپ تصبر کر رہے ہیں وہ غیر محدود پسچے ترسم کے ذم مردن کمشم جب ہمارا آل یہ ہے تو اللہ کا معاملہ تو پھر بہت کچھ آئے اللہ بڑا ہے نظریہ وحدت الوجود کے مطابق کائنات اللہ ہی ہے کائنات کی اصل ایسنس اللہ ہے کائنات کے اندر مختلف اشکال اور جو اشکال ہیں وہ اللہ کا غیر ہیں اس کو ذہن میں رکھئے اگر اللہ اس کے مطابق ہے تو محدود ہوا اگر اس سے بڑا ہے تو کیا کائنات میں مزید دہور ہوگا ہو سکتا ہے کائنات اس سے بڑی کائنات اللہ بنا دے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ اس بساتھ کو لپیٹ کر کوئی اور کائنات بنائے اور یہ کہ اب بھی وہ کائنات جو ہے بڑھ رہی ہے یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دم آدم صدا کن فی کون یہ تو اقبال بھی کہہ گئے ہیں اور ہے تھیوری آف ایکسپیننگ یونیورس آج دنیا کے اندر تقریباً مسلم میں مانی جا رہی ہے نوید احمد صاحب اللہ نے علم الاسماء اور علم ہدایت سکھائے دونوں مصبت علم ہیں اللہ نے منفی علم بھی سکھائے مثلاً جادو کا علم اس علم کو ہم علم کی اقسام میں کہاں سے پلیس کریں گے یہ بھی علم الاسماء ہی ہے اس لیے کہ یہ اصل میں انہی کلمات کے ہی تاثیرات کا علم ہے اس پر مولانا اسلائی صاحب کی بحث بہت اندہ ہے جو تدبر قرآن میں ہے اور صحیح ہے مجھے اس سے اتفاق ہے نمبر دو تسلیس کے حوالے سے کیا کیتولک اور پروٹسٹنٹ اسرائیوں کے خداوں میں فرق نہیں اب یہ تسلیس ان کی متفق علیہ ہے گارڈ ایس فادر گارڈ ایس سن اینڈی ہولی گھوست یہ تمام فرقے جو ہیں ان کے چاہے وہ آرثوڈاکس ہیں ایسٹرن آرثوڈاکس ہیں گریک آرثوڈاکس ہیں یا پھر یہ کہ پروٹسٹنٹس ہیں یا کیتولک سے تسلیس تو ان کے ہاں پوری ہے یونیورسل ہے آپ کی بات تحرینوں میں لکھا ہے کہ مسلم اسپین کے دور میں یہودیوں نے پروٹسٹنٹ مذہب کی ایجاد کی اس کے بیان کے لیے اگر سورس آپ کے علم میں ہو تو بتا دیں یہ تو کوئی ایک سورس تو نہیں ہے اس کو تو آپ کو اسپین کی تاریخ پڑھنی ہوگی اور یہ تمام چیزیں جو ہے تفصیل میں جانا ہوگا وعدتالوجود اور وعدتالشہود کا فرق میں نے ارز کیا تھا کہ میں جہاں تک ٹیکنیکلی ان کے درمیان فرق ہے جو اس حد تک میں جانتا ہوں وہ بیان کر دیا لیکن اس کو وعدتالشہود کیوں کہا گیا ہے یہ خود میری سونج میں نہیں آیا سید یونس وعدت صاحب کل یہ بتایا گیا کہ اللہ کے لفظ کن سے نور وجود میں آیا لیکن قرآن میں اللہ کو نور کہا گیا اور حضرت عائشہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ کو نور کہا تھا اس کی کیا توجیح ہے لیکن نور نور کا فرق ہے ایک نور یہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک نور وہ تھا بسیط نور ایک نور اللہ کی ذات کا ہو سکتا ہے تو لفظ نور کے درمیان بڑا فرق رہے گا یہ نور ہمارا یہ تنگ آف دی میٹر یہ تو عالم خلق کی شئے ہیں یہ سورج کے اندر جو کمبسٹن کا عمل جاری ہے وہاں سے یہ شوائیں آ رہی ہیں یہ اس نار سے اس نور کا وجود ہوا ہے تو یہ نور جو ہے کہ جو اس کی ویلوسٹی چاہے تمام چیزوں میں جو بھی معلومات ہیں ان میں سب سے زیادہ ویلوسٹی اسی کی ہے موسٹ کانسٹنٹ چیز یہی ہے یہ عالم عمر اور عالم خلقی سمجھئے کہ سرحد کے اوپر جس چیز کو کہا جائے وہ ہے لیکن ہے بہرحال یہ میٹر ہے فیزیکل ہے آپ اس کی فریکوینسی نابتے ہیں آپ اس کے اندر پھر اس کے جو پارٹیکلز ہیں ان کا آپ فوٹون وغیرہ کا وہ سارا مشاہدہ جو ہے سائنس کرتی ہے اس سے میٹر آف اس سے تنگ آف دی میٹیریل ورل وہ نور اسی لئے میں نے اس کے ساتھ نور خونک و بسیط اور لطیف یہ تین الفاظ اس لئے ایڈ کیے تھے کہ آپ اس نور سے اسے اللہ نہ کر دیں تو اگر یہ دو ہو سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات خون نور ہے وہ نور کسی اور تیسری قسم کا نور ہے جس کو کہ ان پر تیاس نہیں کیا جا سکتا آپ کی انہی باتیں سن کر کسی وہ انتو دماغ چکرانے لگتا ہے فاروق احمد حافظ صاحب ابو زبیر سے اور میں محسوس ہوتا ہے کہ میں ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا اس کا علاج بھی بتا دیں دوبارہ یہ میرے کیسٹ پر سنیے گا عبدالصمی صاحب جان کا نکل جانا یہ ایکسپریشن کیا کنفیوزنگ نہیں جبکہ جان اگر لائف ہے تو وہ تو ایک سل ایک سل فنکشن ہے جو سیز تو فنکشن ایڈ سل ڈیتھ جبکہ ہر سل کا جو ہے یہ سیز ڈاکٹر عبدالصمیر ایسے لکھائے نفس یا قلب کا نکل جانا زیادہ واضح ایکسپریشن اور صحیح معلوم ہوتا ہے قرآن مجید میں تو نفس ہی کہا ہے اخرجو انفوسکو لیکن اصل میں جو ہم جب ایک قومن لفظ استعمال کرتے ہیں جو ہماری زبان میں اس کا ایک عام استعمال ہے تو اس معنی میں ہم جان کہتے ہیں اسے لائف کہتے ہیں لیکن وہ عبارت اسی سے ہے حدیث محمد عظرم بھٹی صاحب عظرم صاحب یہ عظرم کیا شے ہے معنی پتا ہے اس کے اصلاح کرنے والا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عظرم کرم کا مخفف معلوم ہوتا ہے حدیث میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا کائنات کو پیدا کیا تاکہ پہچانا جاؤں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وحدت الوجود نہیں بلکہ ایک دوسرا وجود یعنی مخلوق الگ شئے ہیں جو اپنے خالق کو پہچانے اور اس کا اس کا ادراک کرے ورنہ خود اللہ خود اپنے بارے میں تو اپنی ذات سے واقف ہے آپ اسی رائے پر قائم رہے اسی میں آفیت ہے حفاظت اسی میں ہے اسی طرح جدا و سزا کا مسئلہ بھی غیر ضروری ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کی بات اس سے زیادہ اس پر ہم مزید گفتگو نہیں کرتے ہیں حضرت عائشہ کے قول کی مطابق اگر کوئی سمجھے کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو یہ کفر ہے اس قول کی تشریف فرمائیں نہیں یہ کہ حضرت عائشہ کی اپنی ایک تعبیر ہے اس کو یعنی دیکھنے والے کو کفر تو نہیں کہا جا سکتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بھی ایک قول ہے اب اس کو یہ کہ ترجیح تو ہم کر سکتے ہیں کفر کس معنی میں جبکہ دل کی آنکھ سے دیکھنے کے تو ہم قائل ہیں اور آخرت میں تو ہم اللہ تعالیٰ کے دیدار کے سب کے سب جو ہے اس پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار ہوگا بلکہ آخری نعمت جو اہل جنت کو ملے گی جس سے ان کی اصل تسکین ہوگی وہ دیدارِ باری تعالیٰ ہی ہے افتخار عمر صاحب زمین اور آسمان چھ دنوں میں تخریق کیے گئے اس سے مراد یہی دن ہے یا وہ دن جو اللہ کے ہاں ہزار سال کے برابر ہیں ضروری نہیں کہ ہزار سالوں بلکہ لاکھوں سال کے برابر بھی ہو سکتا ہے تو اس حوالے سے یہ دن جو ہے یوں سمجھ دیئے کہ جو ملنمز کہا جاتا ہے سائنس میں اس سے آپ اس کو تعویر کر سکتے ہیں مسلم شریف کی روایت کے مطابق ہفتے کے ساتھ دنوں میں مختلف چیزیں بنائی گئیں مثل اتوار کو جانور پیر کو پہاڑ اسی طرح خیر و شر اور ایک دن میں انسان کی تخلیق ہوئی کیا یہ نقطہ نظر مناسب نہیں کہ انسان بجائے نظریہ ارتقاء کے تسلسل سے الگ ہی کلمہ کن سے وجود میں آیا اور پھر روپ ہوں کی گئی دیکھئے وہ روایت جو ہے اس کے بارے میں میرا موقع پھر وہی ہوگا کہ ان سائنٹیفک فنومنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایات ایک اصول اگر اس کو قابل تسلیم ہے کہ ان چیزوں میں حضور نے فرما دیا انتم عالم و بے عمور دنیا کن تو اس کو قبول کرنا ہمارے لیے لازم نہیں ہے واللہ ہو عالم اب اس سے آگے میں اس پر بحث نہیں کرتا ولنہ تو پھر وہ جو کل ایک اور حدیث آئی تھی کہ وہ تو پتلے کے اندر جو ہے شیطان گزدس کے جیوی دیکھتا رہا وہ ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اب ان چیزوں کا جو معاملہ ہے اس کو عقل کے حوالے سے اگر کچھ سمجھنا ہے ان میں کوئی ربط قائم کرنا ہے تو پھر وہ ان کو کہیں گے کہ استعاراتی انداز میں اس وقت اس طریقے سے بتا دیا ولنہ قرآن مجید میں چھ دنوں کی جو ہے کچھ اور تعبیر آئی ہے پہلے دو دنوں میں زمین پیدا کی ہے پھر آسمان پیدا کی ہے اور یہ اب سائنٹیفک فیلڈ کے اندر بھی مانا جا رہا ہے کہ آسمانوں کی جو تقسیم ہوئی ہے یہ باد کا مسئلہ ہے اور وہ بادنی دن میں رکھی ہے کہ یہ سب ایک تھے آسمان و زمین کانتا رتقا ففتقنا ہما it was one homogenes maas جڑے ہوئے تھے ملے ہوئے تھے پھر ان کے اندر جو ہے علیدگی ہوئی ہے تو قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں سائنس اس سے بہت قریب سے قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے اور وہ آیاء مبارکہ جو ہے سورہ حاری مرسیدہ کی سدوریہم آیاتنا فی لعفاق و فی انف سریم حتی یتبین اللہم انہو الحق تو واقعی یہ ہے کہ یہ انسان اپنے اس ذریعہ علم کے حوالے سے بھی قرآن سے قریب سے قریب تر ہو رہا ہے یہ دوسری بات ہے کہ ویسٹڈ انٹرنس ہے دنیا میں اور یہودیوں کا جو غلبہ ہے اور یہودی جس طریقے سے کہ اپنا تسلد کرنا چاہتے ہیں سارے ذرائع ابلاغ پر ان کا قبضہ ہے اور وہ اس قسم کی انہوں نے سموک سکرین پیدا کر دی ہے پوری دنیا میں کہ قرآن کی طرح متوجہ کوئی نہیں ہوگا وہ سموک سکرین ہے اس کو پیئرس کرنا جو ہے یہ بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے اس کے لیے یہ کام جو ہے عملی طور پر ایک تحریک کے ذریعے سے کسی جگہ پر اسلامی ریاست کا مارڈل کائی کرنا اور علمی سطح پر ان چیزوں کو جو ہے اس طریقے سے پیش کرنا اور ان کے گھروں میں جا کر اس کو بیان کرنا ان تک جو ہے وہ بات کا پہنچانا کہ وہاں جا کر آپ ان کی فصیلوں میں جو ہے رکھنے ڈال سکیں اور یہ چیزیں اب کسی درجہ میں تو یہ عمل ہو رہا ہے اب آخر ویسٹ نے کب حضور کو اس طور سے تسلیم کیا تھا جیسے کہ تسلیم کیا اس نے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب میں تو انکشاف ہو رہا ہے بورس بکائی کی کتاب آئی ہے تو وہ ویسٹ میں تھا ایک شخص اور اس نے جو ہے بہت بڑے پیمانے کے اوپر وہ جو سموک سکرین ہے یا آئرن کرٹن قائم کیا ہوا تھا اسلام کے گردہ گرد کے کوئی جو ہے ویسٹ کا آدمی اسلام کے بارے میں کوئی اچھی رائے رکھی نہیں سکتا تھا جب اچھی رائے رکھے گا نہیں تو کیا پڑھے گا کیا سمجھے گا کیا اس پر غور کرے گا سوال جو ہے اس کو قبول کرنے کا کوئی امکان ہی نہیں بس بھائی اب ختم کرے یہ آپ لوگوں کو یہ سو سو کر کیوں جاگ رہے ہیں کیا مسئلہ ہے کس کا ہے یہ نشید عمر صاحب ان دروس سے فرائض دینی اور منحج انقلاب نبوی کے سلسلے میں کیسے مستفید ہوں یہ میں نے ابھی بیان کر دیا ہے کہ اصل میں دونوں پرابلمز ہیں ایک پرابلم وہ ہے جس کا کہ میں نے جس کو آئیڈنٹیفائی کیا تھا اسلام کی نشت ثانیہ میں وہی اس کا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے ایک گلومل دیومینیشن ہے ایک میٹیریل تہذیب کی وہ ترقیقت جب تک کہ آپ ایمانی حقائق کو اس طریقے سے سائنٹیفک فینومینا کے ساتھ اکتشافات زمانہ کے ساتھ ان کو کوریلیٹ کر کے دنیا کے سامنے نہیں لائیں گے اس وقت تک تو یہ بات آگے نہیں کرنے گی ایک کام وہ کرنے کا ہے اور ایک کام یہ کرنے کا ہے وہ ایک اوپر کی سطح پر کرنے کا کام ہے یہ ہر انڈیویڈیول کی سطح پر کرنے کا کام ہے کہ مجھے بھی قبر میں جانا ہے اور میرا بھی محاسبہ ہے ایک عامی انسان کا ایک خاص کا اس کے لئے ایک عوامی تحریک ہونی چاہیے جس میں سب لوگ شامل ہو اپنے فرائض دینی کو عطا کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے آپ کو ایک انقلابی قوت اور تنظیم براہم کرنی یہ دو کام اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے شروع سے سن سٹھ سٹھ ہی میں میں نے وہ لکھا ہے جو اسلام کی نشت کے ثانیہ ہے اور سن سٹھ سٹھ ہی میں تنظیم اسلامی کی وہ قرارداد تاسیس اور اس کے جو توضیحات ہیں وہ نے لکھی ہے ایک ہی سال ہے سن 68 کا وہ مضمون ہے جو آج آپ نے پڑھا ہے اور اس کے اندر یہ جو کہ ثقافت کی پشمندر کیا ہے ہندوستان میں یہ فکری روئے کون کونسی ہیں جو چل رہی ہیں جب تک ان کی آئیڈنٹیفیکشن نہ ہو پہچانے نہ آپ ان میں سے ہر ایک کی سورس کیا ہے تو کیسے یہاں کام کریں خالد محمود عباسی صاحب انسان کے دونوں وجود خود مقتفی ہیں اگر روح اپنے مرکز کی طرف لوٹ جائے اور جسد خاکی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کھاتا پیتا رہے کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے بہت شوق مالک ہوتا ہے کھانے پینے کا اس کھانے پینے میں لذت ہی نہیں رہے گی پھر کچھ اور چاہے گا جب جنت دونوں سے ختم ہو جائیں گے اور ارواح کھانا پینا تو اس بڑاپے میں آگے ویسے ختم ہو جاتا ہے ایسی ایسی بندیشے ہیں جو کروڑ پتی ہیں وہی کم سے کم کھا سکتے ہیں ساری چیزیں ان کو جو ہے اویلیبل ہیں لیکن وہ سختیاں پڑی ہوتی ہیں کہ وہ ناپ تول کر کھا رہے ہوتے ہیں یہ کھانا پینا کوئی بڑی بات نہیں ہے جب جنت دونوں سے ختم ہو جائیں گے اور ارواح انسانی اپنی اصل کی طرف لوٹ جائیں گی تو جنات کا معاملہ کیا ہوگا ختم ہو جائیں گے یا ان کا معاملہ کوئی دوسرا ہوگا ان میں چونکہ وہ روح کا الیمیٹ نہیں ہے یہ تو اس دوسرے معاملے میں خاتم میں کہ حکم میں آئیں گے بس یہ ہو گیا یہ چاہیے رہتا ہے ہو گیا شاہ جی سبحانک اللہ ہمہ و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفروک و نتوبو الیک